جنم لینے سے ڈر جائے گا ترجمة نانسي قنقر موسیقی 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 ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کر رہے ہیں ایک ایکشن موڈ میں آیا آگئے اور 2019 تک سمات ہوگا صدار ملخوترا ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کیے تھے اور ایسٹرلٹ ٹیم ایک باڈی ڈیوبل کے ساتھ سوٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ دوستو صدار کی پٹ اور باندھے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہ اس سین کو پرمانت بنانے اور اپنے کھردار کو پراتی سچے کرانے کے لیے خود ہی سین کرنے پر آڑے تھے صدار نے پندر مائے 2019 کو کانوں کو چھوڑ کر اپنے ہیسے کی سوٹنگ پوری کر لی تھی انہوں نے ایک بھاوپورنا سندیش کے ساتھ کرو کے ساتھ ایک تصویر پوشٹ کر کے خبر کی گھوشنا کی تھی نومبہ 2019 میں ریلیز خوئی فیلم مرچاو بھا مووی یا بھی آج کل برشو کو بہت پسند کر رہے ہیں فیلم کی عادی کارک پوشٹ سے دارک ملخوت رانے 30 اکٹوبر 2018 کو سجا کیا تھا جس نے آٹھ نومبہ 2019 کو ریلیز کی تارک کی گھوشنا کی گئی تھی 5 اگست 2019 کو ملخوت رانے کوشنا کی تھی پوشٹر انورن کیا تھا جس میں آٹھ نومبہ 2019 کو ڈیوچت کرنے کے لیے ریلیز کی تارک کو جو دوستو لچھت دوشگوں کو پربابیت کرنے کا چھمدہ رکھتی ہے فیلم بوکس بس پر اوپننگ ڈیک ہریلو گھریلو یعنی دوست اوپننگ کالیکشن 7.3 کروڑ کا تھا اور دوسرے دین 7.1 کروڑ کا کالیکشن کیا تھا تیسرے دین 10.18 کروڑ کا کالیکشن کیا ہے جس سے کل اوپننگ ویکنڈ کالیکشن 24.42 کروڑ کا ہو گیا تھا لیکن دوستو بات کی جائے فیلم مر جاوڑ کی تو 16 دسمبر 2019 تک حرات میں 56.88 کروڑ اور بیدیشو میں 8.46 کروڑ کی کمائی کے شاند فیلم کا دوسرا دنیا بھر کا شکل سنگرہ 35.34 کروڑ کا ہو گیا تھا وہیں دوستو بات کی جائے فیلم کی تو فیلم کی ساؤنٹریک شنگیت تنسک بوکسی میت برادرز پیارے دیو پایل دیو یویو ہانی سنگھ آدیتیا دیو اور سنجے چودری نے تیار کیا ہے اور دوستو گیت کمار تنسک بوکسی کنال بورما منوز متصیر ایم تراج سوامی اور بیراغ پروسون جو سی نیم لکھے ہیں یویو ہانی سنگھ ڈوپلیو اور مذہبت عجیز نازہ ہے اور یو فیلم کو دو کانت جنہیں فائنل کٹ سے ہٹا دیا گئے تھا انہوں نے پاس نے سنگھل کے روپ میں ریلیس کیا گیا تھا کیونکہ دوستو فیلم کی کہانی کے ساتھ ٹھیک سے میل نہیں کھا دے تھے نشرت دھار اچھا عبنائی گیت پیو دوستو کے ساتھ تھے اور جو دو دسمبہ 2019 کو ریلیس گیا تھا اور گیت مسکالی 2.0 جو 2009 کی فیلم دلیچہ کے گیت اور مسکالی کار کری کری ایٹیڈ فارشن ہے اور آڈھکڑیل 2020 کو ٹی سریج دوارہ ریلیس ہیا گیا تھا کنہ سونا کنہ سونا ایک پاکستانی گانہ ہے جسے مول روپ سے پاکستانی کعبال نشرت فتح علی خان نے گیا تھا اور دوستو بات کی جائے فیلم مرزا باکی تو یہ ایک ایسی مووی ہے جسے درشا کو حارت میں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آج کل بھی دوستو اس فیلم کو دیکھنا بہت زیادہ ایک سیسائٹڈ ہے فیلم کی سوپر ایسٹار پینیتا سیداد منفوترہ کی مچ ساوٹیڈ فیلم مرزاوا یا بھارتی آبینیتا ہے جو دوستو ہندی فیلموں میں کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے آبینیت کیریئر ایک ہیسن موڈل کے روپ میں شروع کیا تھا ڈراما کپوٹ اینڈ سانس بھارت کے بعد انہوں نے اپنے آبینیت کیریئر کی اللہ ووک کئی برانڈوں اور اپنے آبینیتا سیداد منفوترہ کی ایک فیلم کے لیے سوفردہ پروک آڈیوشن دیا تھا حالک دوستو فیلم کو روپ دیا گیا تھا اور اس کے بزائے انہیں دوزاد تس کی فیلم مائنیمیز خان نے کرن جہر کے ساہائک نیدر شکیر روپ میں کام کیا تھا انہوں نے کرن جہر کی کیسوڈ ڈراما ایسٹوڈینٹ آب دا ایئر کے ساتھ ناوکتوک وارندھان اور آلیا بھٹ کے ساتھ اپنی فیلمی کیلیت کی شروع آتی ہے جس میں درشا کو بہت پسند کر رہے ہیں سپرشتہ بینیتا سیداد منفوترہ کی ایک سے بڑھ کر ایک فیلم آتی ہے اور درشا کو دوارا بہت پسند کیے جاتے ہیں وہیں دوستو باگ دی جائے فیلم کی سپرشتہ بینیتا سیداد منفوترہ انہوں نے چوہر کی کیسوڈ ڈراما ایسٹوڈینٹ آب دا ایئر کے ساتھ ناوکتوک وروندھاوند اور آلیا فارڈ کے ساتھ اپنے بھومیگا کی شروعات کیا ہے فیلم نے ایسکرین سے ایک سال کی انوپستی تھی کے بعد ملکھو ترانے دوزہ چوزہ کی رومانٹک کم میڑی فیلم ہنسی تو فنسی میں پرانیتی چوبڑا کے ساتھ اوینے کیا تھا جوے پیت گیانک اور ایک کم آتما بیشواش والے موتوکانچی بیوش آئی کے پریم کا حانی بتاتی ہے تلر اے فیلم نے اوہ نے گروہ دیو دیوکر کی بھومی کا نفعی جو ایک کٹھوڑ اپرادی تھا جس کی بیمار پتنے سردہ کپور دوارہ اوہنیت کی حتیہ ایک سیریل کیلر پھٹے ستے سموک دوارہ اوہنیت دوارہ کر دی جاتی ہے یہ فیلم دنیا پھر میں ایک پوئنٹ ساتھ بیلین یعنی یو ایس بیس ملین سے عدی کی کمائی کے ساتھ بیوش آئی کی روپ سے سہر رہی تھی فیلم کے باکس اپس پروتہ سننے انہیں ہندی سینما کے سب سے ہونہار نئے اوہنیتہ اوہنیت کے روپ میں اشتابیت دیا ہے ملوترہ اگلی بار 2015 میں اور 2011 میں امریکی فیلم واریئر میں ریمیک واریئر کے ریمیک میں دکھائی دیا تھے جس کا سیشک برادرز تھا جو جسے کرن ملوترہ نے نیدیشت کیا تھا اور اکچھے کمار نے سا اوہنیت کیا فیلم کو نوکراتمہ سمیچہ ملی اور باکس پر اچھا پرادشن نہیں کر پائی ملوترہ کی اگلی اگلی ریلیس سکون باترہ توہ نیدیشت پریبارک ڈراما کھپور اینڈ سونس اور الوشن آتما دیوشایق سخلتا سارید کی ہے جس نے دوستو دنیا بھر میں 1.53 بیڈین کی کمائی کے ساتھ خوہاد خان اور آلیا بھر سہید کلکاروں کی ٹوگڑی کے ساتھ فیلم کو بی 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 خانی بتاتی ہے بات دوستو فیلم میں اب بی نیتری تار شت رہی کی تو یا ایک بھارتی آبی نیتری ہے جو دوستو ہندی فیلم میں کام کرتی ہے انہوں نے ڈیزنی انڈیا کے بی بڑا بوم میں ایک گائی کی روپ نے اپنے کیرئیر شروع کیا ہے اور چینل کے سٹ کم دا سوٹ لائف آف کرن اینڈ کبی 2012 میں اوز جسی 2013 سے آبی نیتری قدم رکھا تھا تارہ ستاریہ نے 2019 میں ہیسٹوین آف ڈی ایر ٹو سے اپنے فیلم دیبیو کیا تھا جس کے لئے انہوں نے بیسٹ فیلم دیبیو کے لئے چیز سنے آوڑ جیتا تھا تارہ ستاریہ نے ایکشن فیلم مرزام 2019 ہیرو پتی ہیرو پنتی ٹوب اور ایک ویلین ریٹرن 2022 موکیا مویلہ کی بھومی کا نبھائی ہے سرو ایو تھلر اپرو 2013 میں ایک بیبریت پترکار پرداشن دیکھنے کو ملا تھا تارہ ستاریہ ایک ایسی عبی نیتری ہے جن کی فیلم و درشا کو پہت پسند کرتے ہیں ان کی عبی نیتر شروع تارہ ستاریہ نے ویڈیو زاکی کے روگ میں ڈیزنی چینل انڈیا کے ساتھ اپنا جوڑو شروع کیا تھا اور ان کے ساتھ جوڑے رہے وہ فیلموں ویڈیابنوں اور ایک خود کے ملک کام کے لیے بھارت کے اور ویڈی سنگیت ریکار کرتی ہے اور ان کا گانا سلیپن سلیپن تھرو مائی اور فگرز بھارت م دھمو دھکل کی بلیم ایڈ آن یس راج کے اس بین گیڑوانی پروڈاکشن کا حصہ ہے انہوں نے دوستو لندن ٹوکیو لواسا اور مومبائی میں ایک سنگیت کاریکرم ریکارڈ کیے اور پروت کیے گئے تھے انہوں نے لویس بیکس اور مائی کی میک لیری کے ساتھ پروت سن کیا تھا اور اس ٹام گیا پرو اور ان سی ویل کے دیے ایک کل کلک کار بھی رہی تھی جو ایک دسک سے آدھک سمائی سے NCA میں میک گا رہی تھی اور وہ گائک سن میں 2008 میں پوکو اور ایمیل سنگھ کیٹو آس آوارڈ کے سیشک کا حد فائنل اسٹ میں ایک تھی انہوں نے دو سوٹ لائی آف کارن این کبیر میں بین اور 35 پوائن 39 پروڈ کی کمائی کی تھی اور اس فلم نے باکس پر دھمال مچایا تھا 2021 میں آپ پینی 13 ستاری اور ڈیبیوٹیڈ آہان سیجی کے میلن لوتھاری دور نیدی سیت رومانٹک تیلر تڑپ میں ابھی نہیں کیا تھا جو تیلیگو فلم آر X 100 2008 کی remake تھی اسے علوش کو سے میسر سمیت سامیلی اور ٹائمز آف انڈیا کے رت چند دو نے لیخ کی تڑپ بے با کی میں ایکش سنگیت اچھی طرح سے سوٹ کیے گئے اور دری شو کے ساتھ گیلتری اور ہیلتی انہیں سیٹی تارہ ستاریہ اور شکلہ کے پرادشن کی پرادشانس کی ہے انہیں دوستو درشو کو بہت پسند کرتے ہیں اور 2022 کی پہلی ریلیز فلم بہت چلی تھی بات کی دوستو فلم کی سوپر ایسٹار عبینیتا ریتیش تیش مکی تو یہ ایک بھارتی عبینیتا ہے جو دوستو فلم مرچا میں دکھائی دیئے ہیں مرچا ایک ایسی فلم ہے جسے درشو بہت پسند کرتے ہیں جی ہاں دوستو آج اسی فلم کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اس فلم سے جڑے کچھ ایسے نیو سٹور یا بھی آپ کو بتلائیں گے فلم کی سوپر ایسٹار عبینیتا ریتش تیش موک ایک بھارتی عبینیتا ہے جو دوستو سرکری راجی تیو پریس کیا ہے ف دوستو انہیں سی پنچان میں 35 ہزار مط اکٹوبر 2004 میں وہ لاتور نیروات 16 ویدھان سوا کے لیے شیل سے چونے گئے تھے اور وہ ایک نومبر 2004 میں دیسمبر کو پورا دوسری بار موکی و منتری بنے تھے لیکن دوستو اس کے بار بھارتی جائے تو ریتش تیش موک ایک بھارتی عبینیت آیا ہے جو دوستو ہندی فلم میں کام کرتے ہیں ہندی کی ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں کام کی ہے جو دوستو ان کی کامیڈیان فلم درشک کو بہت پسند آتے ہیں ہمیں بھی دوستو ان کی بہت فلم پسند آتے ہیں اور ان کی فلم بہت درشک آئی ہے جب دوستو وہ بلوک ماسٹر کے اللہ وار اس میں ٹوٹل دھمال میں فلم ان کی چلی جو کی آج زیدو گن سر کی ساتھ بنی فلم ٹوٹل دھمال کافی پوپلر رہا تھا مالا مال اور بکیل اور اپنا سپنا منی منی میری نظر آئے جس میں اوی سیک بچن مکیاب مکی میں تھے انہوں نے رام کپال برما کی ڈرنا ضروری ہے اور پھر نمست لندن میں آتی تی بھونی دکھا گئے تھا جو باکس ایس پر ہیٹ رہی تھی اور 2008 میں کیس کا انشار کیا گئے تھا اس برز کے انتیم میں وہ سازید خان کے نیردی شک میں بنی پہلی فلم ہے ڈی بی نے دکھائی دیا جس میں اکچائی کمار اور فردین خان نے سہ ابھی نہیں کیا ہے 2008 میں انہوں نے دی تالی میں مکہ بھومی کا نیو بھائی جس میں انہیں پرداشن کی پرسانس کی گئی تھی اور بعد میں چامک میں دونوں نے باکس پر خرا پرداشن کیا تھا 2009 میں انہیں پہلی ریلیس اللہ دن تھی جس میں امیتہ بچن سنجیدت اور جیخلین فرناریز نے سہ ابھی نہیں کیا تھا یہ مالٹی ایش تار کاشت اللہ دن میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے رام دپال بار مکی رن میں سہ اگ ہمی کا نیتھائی ہے جس میں پھر سے امیتہ بچن کریش راول اور راج پال یادو نے سواب نہیں کیا ہے 2009 کی ان کی آنت فیلم گو بند سسمید عسین سوہیل خان اور لاردت کے ساتھ دو نوٹ ڈیشٹرگ تھی اور 2010 میں انہوں نے اکچھے کمار دلی دیپی کا پادوکن لاردت آرزون رام خال اور جیعہ خان کے ساتھ کمیڈی ہاؤس پل میں سازد خان کے ساتھ کام کیا تھا وہ دوست فیلم کو الوچ کو سن نوکر اکم پرات کریا ملی حال کی دوست تو اس نے بیو سائی روپ سے اچھا پرات سند کیا تھا 2011 کی ان کی پہلی ریلیز فالو تو تھی جس میں انہوں نے ایک نقلی کاللیز پرنسپل بازراؤ کی سنگم کی بھومی کا نبھائی تھی سال کی دوسری ریلیز کومک سیکنس ڈبل ڈھمال تھی جو دونوں اوسط سے اوپر کمائی کرنے فیلم تھی اور درست وہ دوار بہت پسند کیے گئے تھے اس کے بعد ریتیش دیش مک 2004 کی ہیٹ مستی میں مستی کام کیا جو سیت مر 2013 میں ریلیز ہوئی اور نکر سمی سکت ملنے کے بہت جو باک سر سفر رہی ریتیش دیش مو نے ربی جدھ دوار نیتی سیت مفر آٹی فیلم بالک پالک سی فیلم نیر مط کے روپ نے اپنی شروع پیا تھا جو چار جنواری 2013 کو ریلیز ہوئی اور ریتیش دیش مو نے پھر فیلم ہندی ریمک بنانے کا فیش لائی کیا ہے 2014 میں ریتیش دیش مو نے دو پوری طرح سے الگ بھومی گاؤ میں دکھائے دی جو کی پہلی بار رومانس کم میڈی فیلم ہم سکل میں جو ویلین کے ساتھ ریتیش دیش مو نے اپنے کیریئر میں پہلی بار پراتی پوچھ کی بھومی کا نیو ہے اے ویلین باکس پر سفر رہی اور انہوں نے ابنائی کے یہ کئی پروش کار ملے ہیں جس کے آلاوہ انہوں نے اسی بار ماراتی سنیما میں ایکشن فیلم لائے بھاری کیس آئی تھی جو دوستو درشق انہیں بہت پسند کیے تھے لائے کے ساتھ ابنائی کی شروعات کی اور انہوں نے انٹرٹین میں ایک چھوٹا سا کیم یو کیا تھا جو باکس پر مانور رنجن نہیں تھا فیلم کو دوستو ریلیز 2019 میں ریلیز کی گئی ہے یو فیلم کا رن ٹائم کی اور نظر ڈالی تو دوستو فیلم کو کافی اچھے طریقہ سے بنائی گئی ہے اور اس فیلم کا رن ٹائم ایک سے پنیتیس منٹ کے ساتھ اس فیلم کو بنائی گئی تھی پوندرہ نوو با 2019 کو ریلیز ہوئی فیلم مرز آو یا ایک ہندی بھاس کی مووی ہے جس فیلم کو 38 کروڑ کی بجر پر بنی ہے اس فیلم نے باکس 65 پوائن 64 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا فیلم کی ڈائریکٹر ملاخ میلان جویری کی ڈائریکٹر میں بنی فیلم مرز آو 2019 کی بھارتی ہندی بھاس کی ایکشن فیلم ہے جو ملاخ میلان جویری دوار نیتے شتی کیا گیا ہے اس میں ریتے ستیش موک سدھ دارد مل ہوترا اور ابھی نیتری راکول پری سنگ اور تار ستار کی جوڑی کو درش کو بہت پسند گر رہے ہیں فیلم مر جام 15 9 12 19 کو دنیا بھر میں سینما گھر میں ریلیز ہوئی اور باکس پیس پر اوسط کمائی کرنے والی فیلم بن گئی ہے حال کی دوست تی ست ریز کے تحت فیلم کی ریلیز کیا گیا تھا اور اس کا میوز ایر گاؤ تم ہی آنا تھوڑی جگہ اور پیو دوت کے جیسے گانوں کے ساتھ سب سے بڑے چارٹ بوسٹرز میں ایک بن گیا تھا اور اسٹ آئیٹم نمبر ایک تو کام زندگی نے چارٹ میں جگہ بنائی ہے اسے بھارت نے پین انٹرٹینمنٹ اور بیدیش میں ایروز انٹرنیشنال دوارہ بید رید کیا گیا تھا فیلم مر چاموہ یہ ایک ایسی فیلم ہے جس رکھونات کے روپ میں دکھائی دیئے ہیں اب انہیتری تار ستار یا جویا کے روپ میں ہیں اور جب کی رکھوٹ پیسنگ آرزو 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 سین کے روپ میں دکھائی دیئے ہے فیلم میں دوستو ایک سے بڑھ کر ایک شٹار ایک سے بڑھ کر ایک رول میں آپ لوگ کو دکھائی دیں گے جب کی دوستو یہ فیلم کافی جب دست طریقے سے بنائی ہے جو درشکو کو پسند آئے لیکن دوستو یہ فیلم درشکو کے دلو پر راج کر رہی ہے اور یہ بھی فیلم کو آج کار بھی بہت زیادہ درشکو دیکھنا پسند کرتے ہیں فیلم کی مکھے فوٹو گرافی 7 ستمبر 2018 کو شروع ہوئی تھی جس میں صداد مل ہوترا نے اپنے ادھکارک اسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصویر سجا کیا ہے دوسرے شیل جنوری کے مدیم میں شروع ہونے والا ہے اور مار 2019 تک سمات ہوگا فیلم کے سپر سٹار اپنی تا صداد مل ہوترا ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کر رہے ہیں ایک 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 موڈ میں آیا آ گئے اور 2019 تک سمات ہوگا صداد مل ہوترا ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کیے تھے اور ایک باڈی ڈیوبل کے ساتھ سوٹ کرنا چاہتی ہے کی دوست ستار کی پٹ اور باندھے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہ اس سین کو پرمانت بنانے اور اپنے خیردار کو پراتی سچے رہنے کے لیے خود ہی سین کرنے پر آڈے تھے ستار نے 15 مائے 2019 کو کانوں کو چھوڑ کر اپنے حصے کی سٹنگ انہوں نے ایک بھاو پرنا سندیش کے ساتھ کرو کے ساتھ ایک تصویر پوشٹ کر کے خبر کی گھوش نہ کی تھی 2019 میں ریلیز خوئی فلم مرچا مووی یا بھی آج کل برشو کو بہت پسند کر رہے ہیں فلم کی عدی پوشٹ ستار دار مل خود رہ نے 30 اکٹوبر 2018 کو سجا کیا تھا جس میں 8 9 2019 کو ریلیز کی تاریخ کی گھوش نہ کی گئی تھی 5 2019 کو مل خود رہنے گھوش نہ کی تھی کی ایسٹا یعنی ٹائگو شروف اور ریتی کروشن کی عبی نیتی سدھ دار تانت کی بڑے بزر کی فلم وار میں ایک سات کام کرنے سے بچنے کے لیے فلم میں دیری ہو رہی ہے لیکن ریلیز کی تاریخ کو پوری نہیں ہوئی تھی 25 اگست 2019 کو مل خود ریلیز بلکی ریلیز کو سام اگست کرنے کے لیے ریلیز تاریخ کو ایک سم مابط ایک ستا کے لیے ایس تاریخ کرنے کے بعد فلم 15 2019 2019 کو ریلیز کی گئی تھی بولی بو ڈھنگ گام نے 3 5 3 5 3 star rating دی تھی اور لکھا ست دات مل خود را ایک ایک ست مر جا با ایک سچی مسئلہ انٹرٹینر ہے جو دوست لچھت دوست کو پرباب کرنے کا چھم دار رکھتی ہے فلم box بس پر opening ڈیک گھرلو گھرلو یعنی دوست اپنی collection 7.3 کروڑ کا تھا اور دوسرے دن 7.1 کروڑ کا collection کیا تھا تیسرے دن 10.18 کروڑ کا collection کیا ہے جس ایک اپنی ویکن collection 24 پوائن 41 کروڑ کا ہو گیا تھا لیکن دوست بات کی جائے فلم مر جا 16 دسم 2019 تک حالت 56 88 کروڑ اور 8 46 کروڑ کی کمائی کے شانج فلم کا دوسرا دنیا بھر کا شکل سنگ 35 34 کروڑ کا ہو گیا تھا وہیں دوست بات کی فلم کی فلم کی سانج سانج تانس باکس می برا درز پیار دیو پیار دیو یو ہانی سنگ آدیتیا دیو اور سنج چود نے تیار کیا ہے اور دوستو گیت کمار تانس باکس کنال بورما منوش مت تصیر ایم تراج سوامی اور بیراغ پروسون جو سی نے لکھے ہیں یو یو ہانی سنگ ڈوپ لیو اور مذہبت عجیز نظر ہے اور یا فلم کو دو کان جنہیں فائنل کٹ سے ہٹا دیا گئے تھا انہوں نے پاس سنگل کے روٹ میں ریلیس کیا گئے تھا کیونکہ دوستو فلم کی کہانی کس ٹھیک سے میل نہیں کھا دے تھے نشرت بھار اچھا اوہنے گیت پیو دوت کے ساتھ تھے اور جو دو دسمبر 2019 کو ریلیس گوا تھا اور گیت مسکلی 2.0 جو 2009 کی فلم دل چھو کے گیت اور مسکلی کر created portion ہے اور 8 April 2020 کو ڈی سریج دوار ریلیس ہیا گئے تھا کیونکہ سونا ایک پاکستانی گانا ہے جسے مول روح سے پاکستانی کو وال نشرت فتح علی خان نے گیا تھا اور دوستو بات کی جائے فلم مرزا باقی تو یا ایسی مووی ہے جسے درشا کو ہارت میں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آج گل بھی دوستو اس فلم کو دیکھ بہت زیادہ ایک سی 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 ہے آخر کی کسور فلم ایس ٹوڈین آف ڈ آف آر ڈ آر ڈ مل رومانٹک کمیڈی ہانسی تو فانسی ڈ آج ڈ 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 کے لئے روچنات کا پروسانس پرابط کی ہے اور سوروششٹ آب بینیتا کے لئے فیلم ایفیار پروسکار کے لئے نامنکان پرابط کیا تھا دوہزہ چوبیس میں انہوں نے ایکشن تلر شرنگ کلاب ہارتی اپکولیس بول کو نتیت کیا تھا اپنے اوہینے کیریئر کی آلاو ووک کئی برانڈوں اور اتپادوں کے رائدتوں کے روپ میں کارے کرتے ہیں اور ملہوترا نے عبینیتری کیار آڑوانی سے سادی کی تھی بات کی جائے دوستو عبینیتا صدیات ملہوترا کی عبینی کیریئر کی اور سرووششت دوستو فیلمی کیریئر کے آگے دوستو آگے بڑھنے میں گہری دلچسپ رکھنے والے ملہوترا آنبھاؤس سنہان دورانیدیشید ایک فیلم کے لیے سوفکتہ پروک آڈیوشن دیا تھا حالے کی دوستو فیلم کو روپ دیا گیا تھا اور اسے بزایا اس کے بزایا انہیں دوزاد دوس کی فیلم مائنیمیز خان نے کارن جہر کے ساہائک نیدر شکیر روپ میں کام کیا تھا انہوں نے کارن جہر کی کیسوڑ ڈراما ایسٹوڈینٹ آب دا ایئر کی ساتھ ناوکتوک ورندھان اور آلیا بھٹ کے ساتھ اپنی فیلمی کیلید کی شروع آتی ہے جس میں درشک وہ بہت پسند کر رہے ہیں سپرشتار بینیتا صدیات ملہوترا کی ایک سے بڑھ کر ایک فیلم آتی ہے اور درشک دوارہ بہت پسند کیے جاتے ہیں وہیں دوستو بات دی جائے فیلم کی شروع پرشتار بینیتا صدیات ملہوترا انہوں نے جہر کی کیسوڑ ڈراما ایسٹوڈینٹ آب دا ایئر کے ساتھ ناوکتوک ورندھان اور آلیا بھٹ کے ساتھ اپنے بھومیگا کی شروع آت گیا ہے فیلم نے ایسٹرین سے ایک سال کی انہوں پستی تھی کے بعد ملہوترا نے دوزہ چوزہ کی رومانٹک کم میڑی فیلم ہنسی تو ہنسی میں پرانیتی چوبڑا کے ساتھ اوینے کیا تھا جو ایک بیجیانک اور ایک کم آتما ویشواس والے موت کانچی بیوش آئی کے پریم کا حانی بتاتی ہے ڈی ٹی وی کے سیوال سٹروجی نے ان کی ایسٹرین نوپس دیدی کی پروشانس کی اور اس کی تونلان آمیتہ بچن کے شروع آت گاں سے کیا تھا فیلم نے بوکس اپس پر ماتن پروشان کیا جس نے ویدیسک راجے سو چھو سے بیس ملین یعنی ایس سات پوائن چار ملین کا تھا مہی شروع دوارہ نیزدیسیت رومانٹک تھلا اے فیلم نے انہوں نے ایک گرو دیو دیوکر کی بھومی کا نفائی جو ایک کٹھوڑ اپرادی تھا جس کی بیمار پتنے سردہ کپور دوارہ عبینیت کی حتیٰ ایک سیریال کلر ریتے ستے سموک دوارہ عبینیت دوارہ کر دی جاتی ہے یہ فیلم دنیا پھر میں ایک پوائنٹ ساتھ بیلین یعنی ایو ایس بیس ملین سے عدی کی کمائی کے ساتھ بیوشائک روپ سے شکر رہی تھی فیلم کے باکس اپس پروائدہ سن نے انہیں ہندی سینما کے سب سے ہونہار نئے عبینیتہ کے روپ میں اشتابیت دیا ہے ملہوترہ آگلی بار 2015 میں اور 2011 میں امریکی فیلم واریر کے ریمیک میں دکھائی دیتے جس کا سیشک برادرز تھا جسے قرن ملہوترہ نے نیدے شکریہ تھا اور اکچھے کمار نے سا عبینیت کیا فیلم کو نکرہ پر سمیچہ ملی اور باکس پر اچھا پردسن نہیں کر پائی ملہوترہ کی اگلی ریلیز سکون باترہ دوہ نیدے شکریہ پریبارک ڈراما کپور اینڈ سونس اور ارشنات مک بیوش آئید سخلتہ سارید کی ہے جس نے دوستو دنیا بھر میں 1.53 بیڈین کی کمائی کے ساتھ فاہات خان اور آلیا بھرد سہید کلاکاروں کی ٹوگڈے کے ساتھ فیلم کو بی بریت بیوش 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 ویالید ہائیو اور ملہوترہ کے خان کی کہانی بتاتی ہے بات کی جائے دوستو فیلم میں عبینیتری تارہ شتاریہ کی تو یا ایک بھارتی عبینیتری ہے جو دوستو ہندی فیلموں میں کام کرتی ہے انہوں نے ڈیزنی انڈیا کے بیگ بڑا بوم میں ایک گائیکہ کے روپ میں اپنے کیریئر شروع کیا ہے اور چینل کے سٹکم ڈا سوٹ لائف آف کورن اینڈ کبیر دوستو بارہ میں اوز جسی دوستو تیرہ سے ابھینایک میں قدم رکھا تھا تارہ شتاریہ نے 2019 میں ہیشٹوینٹ آف دہ یار ٹو سے اپنا فیلمی دیو کیا تھا جس کے لیے انہوں نے بیسٹ فیلمیر ڈیو کیلئے چیزنے آوارڈ جیتا تھا تارہ شتاریہ نے ایکشن فیلم مرزامہ 2019 ہیرو پنتی ہیرو پنتی ٹوب اور ایک ویلین ریٹرن دونوں 2022 میں موکیا مویلہ کی بھومی کا نبھائی ہے سروائی وال تھلر اپروہ 2013 میں ایک بیبرید پترکار پرداشن دیکھنے کو ملا تھا تارا ستاریا ایک ایسے عبینتری ہے جن کی فیلموں درشا کو بہت پسند کرتے ہیں ان کی ابھی نئے کیلین کی شروع تارا ستاریا نے ویڈیو زاکی کے بھوک میں ڈیجنی چینل انڈیا کے ساتھ اپنا زڑوہ شروع کیا تھا اور ان کے ساتھ زڑے رہے جس کے چلتے انہیں گھاتے میں دو سفل سسٹم ہے وہ فیلموں بگیاپنوں اور ایک خود کے ملک کام کے لیے بھارت میں کے اور بیدے سنگیت ریکارڈ کرتی ہے اور ان کا گانا سلیپین سلیپین تھرو مائز اور فیگرز بھارت میں دھمو دھکل کی بلیم ایڈ آن یس راج کے اس ویل گیڑوانی پروڈاکشن کا حصہ ہے انہوں نے دوستو لندن ٹوکیو لواسا اور مومبائی میں ایک سنگیت کاریکرم ریکارڈ کیے اور پروتوست کیے گئے تھے انہوں نے لویس بیکس اور مائکی میک لیری کے ساتھ پروتوستن کیا تھا اور سٹامپ گیپ کورل اور ان سیویل کے لیے ایک کل کلکار بھی رہی تھی جو ایک دسک سے ادھک سمائی سے ان سی اے میں میک گا رہی تھی اور وہ گائکشنی میں دوزار آٹ میں پوکو اور ایمیل سنگ کیٹو آس آوارڈ کے سیشک خط فائنال اسٹ میں ایک تھی انہوں نے دو سوٹ لائی آف کورن اینڈ کبیر میں بینی اور اوی جسی میں جسی کی بھومی کاؤ کے لیے پرچان ملی تھی ابھی تری تارہ ستاریہ باد میں دوزار انیس میں تارہ ستاریہ نے ملان ملان جویری کے ایکشن فیلم ملزا ستھات ملخوت رہی ستیش فیلم نے دنیا بھر میں 35 پوائنٹ 39 कی کمائی کی تھی اور اس فیلم نے باکس پس دھمان مچایا تھا دوزار ایکش میں پینی 33 ستاریہ اور ڈیبیوٹیڈ آہان سیجی کے ملان لثار یا دوار نیدی سیت رومانٹک تل تڑپ میں ابھی نہیں کیا تھا جو تیلی فیلم آر ایکش ہنٹ ریٹ 2008 کی ریمیک تھی اسے اللوشکو سے میسٹر سمیت سامیلی اور ٹائمز آف انڈیا کے رچن دوبی نے لگا کہ تڑپ دی با کی میں ایکش سنگیت اچھی طرح سے سوٹ کیے گئے اور تری شو کے ساتھ گیلری اور ہیلتی انہیں سیٹ تارہ ستاریہ اور شکلہ کے پرادوشن کی پرادوشن کی ہے انہیں دوستو ترشو کو بہت پسند کرتے ہیں اور 2022 کی پہلی ریلیز فلم بہت چلی تھی بات کی دوستو فلم کی سوپر سٹار اب بینیتا ریتیش تیش مکی تو یہ ایک بھارتی آب بینیتا ہے جو دوستو فلم مرزا میں دکھائی دیئے ہیں مرزا ایک ایسی فلم ہے جسے درشو انہیں بہت پسند کرتے آب بینیتا ریتیش تیش مک ایک بھارتی آب بینیتا ہے جو دوستو سکری راجی تیو پریس کیا ہے پھر دوستو انہیں سی پنچان ممی 35 ہزار مد اکٹوبر 2004 میں وہ لاتور نیرو چھتر بیدھان سو اکٹو چنے گئے تھے اور وہ 19 2004 میں دیش مر کو پورا دوسری بار مکھی و منتری بنے تھے لیکن دوستو اس کے بار بار تھی جائے تو ریتیش تیش مک ایک بھارتی آب بینیتا ہے جو دوستو ہندی فلم میں کام کرتے ہیں ہندی کی ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں کام کی ہے جو دوستو ان کی کامیڈین فلم اور درشک کو بہت پسند آتے ہیں ہمیں بھی دوستو ان کی بہت فلم پسند آتے ہیں اور ان کی فلم بہت درشک کو پسند آئی ہے جبکہ دوستو وہ بلوک ماسٹر کے اللہ وار اس میں ٹوٹل دھمال میں فلم ان کی چلی جو کی آج زائد گن سر کی ساتھ بنی فلم ٹوٹل دھمال کافی پوپل رہا مالا مال اور بکلی اور اپنا سپنا مانی مانی میں بھی نظر آئے جس میں اویش ایک بچن مکی بھومی کا میں تھے انہوں نے رام مپال برما کی ڈر نا ضروری ہے اور پھر نمست لندن میں آتی تی بھومی کا میں دیکھا گئے تھا جو باکس اویش پر کے انتیم میں سارید خان کے نیردیش میں بنی پہلی فیلم ہے بیبی نے دکھائی دیا جس میں اکچھائی کمار اور فردین خان نے سا ابھی نہیں کیا ہے 2008 میں انہوں نے دی تالی مکی بھومی کا نیو بھائی جس میں انہوں کے پرادشن کی پرادشن کی گئی تھی اور بعد میں جام میں دونوں نے باکس پر خراب روضہ سن کیا تھا 2009 میں انہوں پہلی ریلیس اللہ دین تھی جس میں امیت بچان سنجیدت اور جیکرین فور ناریز نے سا ابھی نیو کیا تھا یہ مانٹی ایش تار کاشت اللہ دین میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے رام روپال بار مکی رن میں سہا ایت بھومی کا نیفھائی ہے جس میں امیت بچ پریش راول اور راز پال یاد و نے سوا بھی نہیں کیا ہے 2009 کی ان کی آنت فیلم گوو بندہ سسمیت عسین سوہیل خان اور لارادت کے ساتھ تو ڈو نار ڈیش ٹرگ تھی اور 2010 میں اکش اکش اکمار دیلیب دیبی کا پادکن لارادت آرزون رام خال اور جیع خان کے ساتھ کمیڈی ہاؤس پل میں سارید خان کے ساتھ کام کیا تھا وہ دوست فیلم کو الو چکو سے نکر اکم پرات گیا ملی حال کی دوست تو اس نے دوست ایک روپ سے اچھا پرات سند کیا تھا 2011 کہ ان کی پہلی ریلیز فالو تو تھی جس میں انہوں نے ایک نکلی کاللیز پرینسپل بازیراؤ کی سنگم بازیراؤ کی نبھائی تھی سال کے ان کی دوسری ریلیز کامک سیکنس ڈبل دھمال تھی جو دونوں اوسط سے اوپر کمائی کرنے والے فیلم تھی اور درشا گتوار بہت ہی پسند کیے ہوئے تھے اس کے بعد ریتیش دیش مک دون نے 2004 کے ہیٹ مستی میں آگلی کڑی مستی کام کیا جو سیت آگل 2013 میں ریلیز ہوئی اور نکر آگل سمی سکت ملنے کے بہت جو باک سر سفر رہی ریتیش دیش مک ریتیش ریتیش دوارہ نیتیش مک راٹی فیلم با لگ با لگ سی فیلم نیر مد اکی روپ نے اپنی شروع با کیا تھا جو 4 جنواری 2013 کو ریلیز ہوئی اور ریتیش دیش مک نے فیلم ہندی ریمک مرانے کا فیش لائی کیا ہے 2014 میں ریتیش دیش مک نے دو پوری طرح سے الگ بھومی گاؤ میں دکھائی تھی ہے جو کی پہلی بار رومانس کم میڈی فیلم ہم سکل میں جو با سکل رہی اور پھر رومانس تیلر ایک ویلین میں ایک ویلین کے ساتھ ریتیش دیش بک نے اپنے کیریر میں پہلی بار پراتی پہنچی کی مومی کا نیوہائی ہے ایک ویلین با سکل رہی اور انہوں نے امیلے کے یہ کئی پروزکار ملی ہے جس کے آلاوہ انہوں نے اسی ویلین مہاراتی سینیما میں ایک سن فیرام لائے بھاری کے ساتھ آئی تھی جو دوستو ترشک انہیں بہت پسند کیے تھے لائے کے ساتھ ابھی نائے کی شروعات کی اور انہوں نے انٹرٹین میں ایک چھوٹا سا کیمیو کیا تھا جو باکس بس پر مانوران جن نہیں تھا پاندرہ نوام بس 2019 کو ریلیز ہوئی فیلم مرز آوہ یا ایک ہندی بھاس کی مووی ہے جس فیلم کو 38 کروڑ کی بجر پر بنی ہے اس فیلم نے باکس بس 65 پو 64 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا فیلم کی جو ملات ملان جیری دوارہ نیتے شید کیا گیا ہے اس میں ریتے ستیش موک سد دارد مل ہوترا اور ابھی نیتری راکول پری سنگ اور تار ستار کی جوڑی کو درش کو بہت پسند کر رہے ہیں فیلم مر جام 15 9 12 19 کو دنیا بھر میں سینما گھر میں ریلیز ہوئی اور باکس پیس پر اوسط کمائی کرنے والی فیلم بن گئی ہے حال کی دوست تی ستر کے تحت فیلم کی ریلیز کیا گیا تھا اور اس کا میوز جگہ تُم ہی آنا تھوڑی جگہ اور پیو دوت کے جیسے گانوں کے ساتھ سب سے بڑے چارٹ بوسٹرز میں ایک بن گیا تھا اور اس آئیٹم نمبر ایک تو کام زندگی نے چارٹ میں جگہ بنائی ہے اس بھارت نے پین انٹرٹینمنٹ اور بیدیش میں ایروز انٹرنیشنال دوارہ بید رید کیا گیا تھا فیلم مر چاموہ یا ایک ایسی فیلم ہے جس کا آبینیت ریتی ستیزموک رگو اور ستار ملک خوط رائس فیلم میں رگو نات کے روپ میں دکھائی دیئے ہیں اب انہیت تار ستار یا جویا کے روپ میں ہیں اور جب کی رکھل پیشنگ آرجو آرجو حسین کے روپ میں دکھائی دیئے ہے فیلم میں دوستو ایک سے بڑھ کر ایک ستار ایک سے بڑھ کر ایک روڈ میں آپ لوگ کو دکھائی دیں گے جب کی دوستو یہ فیلم کافی جب دست طریقے سے بنائی ہے جو کہ درشکو کو پھسند آئے لیکن دوستو یہ فیلم درشکو کے دلوں پر راج کر رہی ہے اور یہ بھی فیلم کو آج زیادہ درشکو دیکھنا پسند کرتے ہیں فیلم کی مکھے فوٹوگرافی سات ستمبر 2008 کو شروع ہوئی تھی جس میں صداد مل ہوترا نے اپنے ادھکارک اسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصویر سجا کیا ہے دوسرے سیڈیو جنوری کے مدیم میں شروع ہونے والا ہے اور مارچ 2019 ساتھ سوٹنگ کر رہے ہیں ایک 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 موڈ میں آیا آگئے اور 2019 تک سمات ہوگا صداد مل ہوترا ایک درشن سوٹنگ کیے تھے اور ایسٹرل ٹیم ایک باڈی ڈیوبل کے ساتھ سوٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ دوستو صداد کی پٹ اور باندھے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہ اس سین کو پرمانت بنانے اور اپنے کھردار کو پراتی سچے کرانے کے لئے خود ہی سین کرنے پر آڈے تھے ستار نے پندر مائے 2019 کو کانوں کو چھوڑ کر اپنے حصے کی سٹنگ پوری کر لی تھی انہوں نے ایک بھاو پورنا سندیش کے ساتھ کرو کے ساتھ ایک تصویر پوشٹ کر کے خبر کی گھوش نہ کی تھی نومبہ 2019 میں ریلیز خوئی فلم مرچا بھا مووی یا بھی آج کل برشو کو بہت پسند کر رہے ہیں فلم کی عدی پوشٹ ستار مل خود رانے 30 اکٹوبر 2018 کو سجا کیا تھا جس میں اگست 2019 کو مل خود رانے کو اشنا کی تھی کی ایس تا یعنی تا اگست راپ اور ریتی کروشن کی عبی نیتی سدh تانت کی بڑے بزر کی فلم وار میں ایک سات کام کرنے سے بچنے کے لیے فلم میں دیری ہو رہی ہے لیکن ریلیز کی تاریخ کو پوری نحی ہوئی تھی 25 اگست 2019 کو مل خود رہ نے پہلا پوشٹر انوارن کیا تھا جس میں آٹھ نومبر 2019 کو نئی ریلیز کی تاریخ کی گئی تھی 3 ستمبر کو ایک دوسرے پوشٹر انوارن کیا گیا جس میں دکھا گیا کہ فلم کا ریلیز کو تاریخ آٹھ نومبر ہو گئی ہے 10 اکٹوبر کو انہوں نے فلم کی نئی ریلیز تاریخ 15 نومبر 2019 کی گھوشن ہے بلکی ریلیز کو سام یر چت کرنے کے لیے ریلیز تاریخ کو ایک سم مابط ایک ستا کے لیے ایشتا گید کرنے کے بعد فلم 15 نومبر 2019 کو ریلیز کی گئی تھی بولی وڈ ڈھن گاما نے 3 5 3 star rating دی تھی اور لکھا ست دارت مل خوطرہ ایکٹرز تاریخ شتاری عبی نیتی مر جا وا ایک سچی مسئلہ انٹرٹینر ہے جو دوست لچھت دوش کو پر بیت کرنے کا چھمدہ رکھتی ہے فلم box 20 opening ڈیک ہری لو یعنی دوست opening collection 7.3 کروڑ کا تھا اور دوسرے دن 7.1 کروڑ کا collection کیا تھا تیسرے دن 10.18 کروڑ کا collection کیا ہے جس ایک کل opening weekend collection 24 پوائن 42 کروڑ کا ہو گیا تھا لیکن دوست بات کی جائے فلم مر جا وا کی تو 16 دسم 2019 تک حالت میں 56.88 کروڑ اور 20 دیشو میں 8.46 کروڑ کی کمائی کے شاند فلم کا دوسرا دنیا بھر کا شکل سنگ رہ 35 34 کروڑ کا ہو گیا تھا یو یو ہانی سنگ ڈو پلیو اور مذہبت عجیز نظر ہے اور یو فلم کو دو کان جنہیں فائنل کٹ سے ہٹا دیا گئے تھا انہوں نے پاس سنگ کے روپ میں ریلیس کیا گیا تھا کیونکہ دوستو فلم کی کہانی کے ساتھ ٹھیک سے میل نہیں کھا دے تھے نشرت بھار اچھا عبنی گیت پیو دوت کے ساتھ تھے اور جو دو دسمبر 2019 کو ریلیس ہوا تھا اور گیت مس کالی 2.0 جو 2009 کی فلم دلی چھو کے گیت اور مس کالی کر 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 ایٹ فورشن ہے اور آٹھ ڈو ساتھ بیس کو ٹی سریز دوارہ ریلیس ہیا گئے تھا کنی سونا ایک پاکستانی کھانا ہے جسے مول روح سے پاکستانی کاؤو وال نشرت فتح علی خان نے گیا تھا اور بھی ہے جسے درشا کو حارت میں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آج کھل بھی دوستو دیکھنا بہت زیادہ ایک سی سائٹ ہے فلم کی سوپر سٹار پینیتا سیدار منفوترا کی مچ ساوٹی فلم مر جا و یا بھارت یا عبینتا ہے جو دوستو ہندی فلموں میں کام کر دے ہیں انہوں نے اپنے اپنے کیریئر ایک ہیسن موڈل کے روپ میں شروع کیا تھا لیکن دوستو مائی نیم خان دوزار دس میں کرن جوہر کے سہای نیدیش کے روپ میں اپنے اگنے کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا انہوں نے جوہر کی کسور چودہ می تیلر ای ویلین دوزار چودہ میں اور ڈراما کپوٹ اینڈشنز دوزار سولہ چیسی بیو سائی گروپ سے سفل فیلم میں آبی نہیں کیا ہے دوزار سولہ سی دوزار اٹھار تک وار فورپس انڈیا کی سیلیبیریٹی سائی کی سوچی میں اپنی جگہ بنائی ہے اور اے سینٹر مین دوزار سترہ ای آری دوزار اٹھار اور جبریہ جوڈی دوزار انیس چیسی الوشنات مک اور بیو سائی سفل تاؤں کے ساتھ کیرئر میں گرا اوٹ کے بعد انہوں نے یود دو فیلم سیر سا دوزار ایک کس میں بی بی باترہ کے روپ میں کے لیے فیلم ایفیار پروشکار کے لیے نامنکان پرابط کیا تھا دوزار چوویس میں انہوں نے ایکشن تلر سرنگ لاب ہارتی پولیس بول کو نیتی تا کیا تھا اپنے اووی نیتری کی آل و کئی برانڈوں اور اتپادوں کے رائد دتہ کے روپ میں کارے کرتے ہیں اور ملہ ہوترا نے آبینے تر کیار آڈوان سے سادی کی تھی بات کی دوستو آبینے تا سدھار ملہ ہوترا کی آبینے کی اور شروع دوستو فلم کی آگے دوستو آگے بڑھنے میں گھرے دلچس رکھنے والے ملہ ہوترا انو حوث سنہ دور نیج جی ایک فلم کے لیے سفر دا پروک آڈیوشن دیا تھا حال کی دوستو فلم کو روک دیا گئے تھا اور اسے بزایا اس کے بزایا انہیں دوزاد دوس کی فلم مائنی میز خان نے کاران جہر کے ساہائک نیج شکی روک میں کام کیا تھا انہوں نے کاران جہر کی کس و ڈرام ایس ڈیوشن آب ڈیئر کے سات ناو قطق ورند اور آلیا بھٹ کے سات اپنی فلم کی شروع آتی ہے جس میں درش کو بہت پسند کر رہے ہیں سپر سٹار بینیتا صدی ملحو تر کی ایک سے بڑھ کر ایک خلم آتی ہے اور درش کو دوارہ بہت پسند کیا جاتے ہیں وہیں دوستو بات کی فلم کی شروع پر سٹار بینیتا صدی ملحو تر انہوں نے چوہر کی کشو ڈرام سٹوڈن آب ڈیئر کے سات ناو قطق ورون دھوان اور آلیا فٹ کے سات اپنی بھومی گا کی شروع کم میڑی فلم ہنسی تو ہنسی میں پرانیتی چوبڑا کے سات آبینے کیا تھا جو اپنی گیانی اور ایک کم اتما ویشو والے موت وکان چی بیو سائی کے پریم کا حانی بتاتی ہے ڈی ٹی وی کے سی بیو ست روزی نے ایس کے نو پس دی کی پروسانس کی اور اس کی تون لان امیت بچن کے شروع سک کیا تھا فلم نے بوکس پر مات پروسان کیا جس نے بیدیش راج سو چھو س بیس ملین یعنی ایس سات پوائن چار ملین تھا مہی شروع دور نیز دیش رومانٹک تل ای ای ویلن میں انہوں نے گرو دیو دیو پر کی بھومی کا نفی چھو ایک کٹھو اپرادی تھا جس کی بیمار پتنی سردہ کپور دور عبی نیت کی حتی ایک سیریال کلر پیتش تیش موک دور عبی نیت دور کر دی جاتی ہے یہ فلم دنیا پر میں ایک پوائنٹ سات بیلین یعنی یو ایس بیس میلین سے ادھ کی کمائی کے سات بیو سائی گروپ سے سہ رہی تھی فلم کے باکس پر سپر دور سن نے انہیں ہندی سین سن سن سب سے ہون ہار نئے عبی نیت آؤ کے روپ میں استعبی دیا ہے ملو اگلی بار 2015 میں اور 2011 میں امریکی فلم واریر میں دکھائی دیتے جس کا سیشک برادرز تھا جسے کرن ملہ ترانے نیدیش کیا تھا اور اکچھے کمار نے سا عبی نیدیش کیا فلم کو نکر سمی چا ملی اور باکس پر اچھا پردس نہیں کر پائی ملہ ترانے اگلی ریلیز اور علو سنا مک بیو سا خلطہ سارید کی ہے جس نے دوستو دنیا بھر میں 1.53 بیلین کی کمائی کے سانت خواہ خان اور آلیا بھر سا کلکارو کی ٹوگوڑے کے ساتھ فلم کو بی بی اکتر تو والد ہائیو اور ملہ تر خان کی کہانی بتاتی ہے بات کی جائے دوستو فلم میں عبی نیتری تارش اتاری کی تو یہ ایک بھارتی عبی نیتری ہے جو دوستو ہندی فلم میں کام کرتی ہے انہوں نے ڈیزنی انڈیا کے بیگ بڑا بوم میں ایک گائی کا کی روپ نے اپنے کیریر شروع کیا ہے اور چینل کے سٹ کام دوستو لائف آف کرن این کبی دوستو بار میں عوض جسی دوستو تیرہ سے عبی نیتری قدم رکھا تھا تارش ستاری نے 2019 میں ہیسٹوینٹ آف دو یار ٹو سے اپنا فلم دیب کیا تھا جس کے لیے انہوں نے بیسٹ فیمیل دیب کے لیے جیس چینے آووڑ جیتا تھا تارش ستاری نے ایکشن فلم مرز 2019 ہیرو پتی ٹو اور ایک ویلین ریٹرن دونو 2022 موکی مویلہ کی بھومی کا نگھائی ہے شروع ایوال تھلر اپرو 2030 میں ایک بیبری پتر پترکار پرداشن دیکھنے کو مل تھا تارش ستاریہ ایک ایسی عبین تری ہے جن کی فلم درش کو بہت پسند کرتے ہیں ان کی عبین کی شروع تارش ستاریہ نے ویڈیو زاکی کے روگ میں دیزنی چینل انڈیا کے ساتھ اپنا جوڑو شروع کیا تھا اور ان کے ساتھ جوڑے رہے جس کے چلتے انہیں کھاتے میں دو سفل سسٹم ہے وہ فلموں ویڈیابنوں اور ایک خود کے ملک کام کے لیے بھارت کے اور بیدے سنگیت ریکارڈ کرتی ہے اور ان کا گانا سلیپین سلیپین تھرو مائ اور فگرز بھارت م دھمو دھکل کی بلیم ایڈ اون یس راج کے اس ویل گیڑوانی پروڈاکشن کا حصہ ہے انہوں نے دوستو لندن ٹوکیو لواسا اور مومبائی میں ایک سنگیت کاریکرم ریکارڈ کیے اور پروتوست کیے گئے تھے انہوں نے لویس بیکس اور مائکی میک لیری کے ساتھ پروتوست کیا تھا اور اسٹام گیاپس کورل اور ان سیویل کے لیے ایک کل کلککار بھی رہی تھی جو ایک دسک سے ادھک سمائی سے ان سی اے میں میک رہی تھی اور وہ گائک سنی میں دوزار آٹ میں پوکو اور ایمیل سنگ کی ڈواز آوارڈ کے سی سا کہت فائنالیسٹ میں ایک تھی انہوں نے دو سوٹ لائی آف کرن اینڈ کبیر میں بینی اور جسی کی بھومی کالیے پرچان ملی تھی امیلی تارہ ستاریہ باد میں دوزار انیس میں تارہ ستاریہ نے ملان 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 جویری کے ایکشن فیلم ملزا ستارت سنگیت سمیچ جویہ کی بھومی کا نبھائی ہے فیلم نے دنیا بھر میں 35 پوائنٹ 29 روڈ کی کمائی کی تھی اور اس فیلم نے باکس پس دھمال مچایا تھا دوزار ایک کس میں پینیتری تارہ ستاریہ اور ڈیبیوٹیڈ آہان سیری کے ملان لوتھاری دور نیدیشت رومانٹک تلہ تڑپ میں ابھی نہیں کیا تھا جو تیلیبو فیلم آر ایک سنگیت دوزار اٹھار کی ریمیک تھی اسے اللوشکو سے میسر سمیت سامیلی اور ٹائمز آف انڈیا کے رتشن دوبے نے لکھا کہ تڑپ دے باکی میں ایکشن سنگیت اچھی طرح سے ستاریہ اور شکلہ کے پرادوشن کی پرادوشن کی ہے انہیں دوستو درشن کو بہت پسند کرتے ہیں اور 2022 کی پہلی ریلیز فیلم بہت چلی تھی بات کی دوستو فیلم کی سپر سٹار اب بینیتا ریتش تیش مکی تو یہ ایک بھارتی آبینیتا ہے جو دوستو فیلم مرزا بہت دکھائی گئے ہیں مرزا ایک ایسی فیلم ہے جسے درش انہیں بہت پسند کرتے ہیں جی ہاں دوستو آج اسی فیلم کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اس فیلم سے جڑے کچھ ہے نیو سٹور یا بھی آپ کو دوستو انہیں سٹور اکٹوبر دوستو میں وہ لاتور نیروی چھتر بیدھان سوک کے ڈی ایس شیر سے چنے گئے تھے اور ایک نومب دوستو چار میں دیس مرز کو پورا دوسری بار مکی منتری بنے تھے لیکن دوستو اس کے بار بار تی جائے تو دوستو ایک بھارتی عبی نیت آیا جو دوستو ہندی فلم میں کام کرتے ہیں ہندی کی ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں کام کی ہے جو دوستو ان کی کامیڈین فلم اور درشک کو بہت پسند آتے ہیں ہمیں بھی دوستو ان کی بہت فلم پسند آتے ہیں اور ان کی فلم اور بہت درشک کو پسند آئی ہے جب کی دوستو بلوک ماسٹر کے اللہ وار اس میں ٹوٹل دھمال میں فلم ان کی چلی جو کی آج جائد گن سر کی ساتھ بنی فلم ٹوٹل دھمال کافی پوپولer رہا تھا مالا مال اور بکیلی اور اپنا سپنا منی منی میں بھی نظر رام کپال برما کی ڈر نا ضروری ہے اور پھر نمست لندن میں آتی تی بھونی کا دکھا گئے تھا جو باکس ایس پر ہیٹ رہی تھی اور دو ساتھ میں کیا سر رنگ کیا گئے تھا اس برس کے انتیم میں وہ سالید خان کے نیردی ساک بنی پہلی نے کیا ہے 2008 میں انہوں نے دی تالی میں مکیہ بھومی کا نیو بھائی جس میں ان کے پر دو سانس کی گئی تھی اور بار میں جام مک میں دونوں نے باکس پر خراب پر دو سان کیا تھا 2009 میں ان کی پہلی ریلیس اللہ دن تھی جس میں مطاب بچن سانجادت اور جیکلین فور ناڈیز نے سوا عبنی کیا تھا یہ مالٹی ایش ڈار کاسٹ اللہ دن میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے رام روپل بار مکی رن میں سہا ایک بھومی کا نیفہائی ہے جس میں پھر امیت بچن پریش راول اور راز پال یاد نے سوا 2009 کی ان کی آنت فیلم گووویندہ سوشمیت عسین سوحیل خان اور لا رادت کے ساتھ دو ناٹ ڈیشٹرگ تھے اور 2010 میں اکچھے گمار دیلی دیویگا پادکان لا رادت آرجون رام خال اور جیا خان کے ساتھ کمیڈی ہاؤس پل میں سارید خان کے ساتھ کام کیا تھا وہ دوستو فیلم کو اللوچ کو سے ناٹ را کم پرات گریہ ملی حال کی دوستو اس نے دوستائی روپ سے اچھا پرات سند کیا تھا 2011 کہ ان کی پہلی ریلیز فالو تو تھی جس میں انہوں نے ایک نقلی کاللیج پرینسپل بازیراؤ کی سنگم کی بازیراؤ کی مومی کا نیبھائی تھی سال کی دوسری ریلیز کامک سیکنس ڈبل ڈھامال تھی جو دونوں اوسط سے اوپر کمائی کرنے بھالی فیلم تھی اور درش بودوار بہت ہی پسند کیے گئے تھے اس کے بعد ریتیش دیش مک 2004 کی ہیٹ مستی میں آگلی کڑی گرین مستی ریتیش دیش دیش مک نے ربی جدھ دوارہ نیتیش مپراتی فیلم بھالک بھالک سے فیلم نیرمت کے روپ نے اپنی شروع کیا تھا جو 4 جنواری 2013 کو ریلیز ہوئی اور ریتیش دیش مک نے فیلم ہندی ریمیق بنانے کا فیش لا کیا ہے 2014 میں ریتیش دیش مک نے دو پوری طرح سے الگ بھومی کا دیخھ دی جو کی پہلی بار رومانس کم میڈی فیلم ہم سکل میں جو باکس بس پر جو دوستو باکس بس پر سکر رہی اور پھر رومانس تیلر ایک ویلین میں ایک ویلین کے ساتھ ریتیش کئی پروزکار ملے ہیں جس کے علاوہ انہوں نے اسی واش مہاراتی سینیما میں آئی گئے تھی پاندرہ نوم بہ 2019 کو ریلیز ہوئی فیلم مرز آو یا ایک ہندی بھاس کی مووی ہے جس فیلم کو 38 کروڑ کی بجٹ پر بنی ہے اس فیلم نے باکس 65 65 64 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا فیلم کی ڈائریکٹر ملہ ملان جویری کی ڈائریکٹر میں بنی فیلم مر جا 2019 کی بھارتی ہندی بھاس کی ایکشن فیلم ہے جو ملان جویری دوارہ نیتے شیط کیا گیا ہے اس میں ریتیش تیش موک سدھ دارت مل حوت اور عبینیتری راکول پریس سنگ اور تارہ ستاریہ کی جوڑی کو درش کو بہت پسند کر رہے ہیں فیلم مل جا 15 9 2019 کو دنیا بھر میں سنیما گھر میں ریلیز ہوئی اور باکس پر اوسط کمائی کرنے والی فیلم بن گئی ہے حال کی دوست تیش ریس کے تحت فیلم کی ریلیز کیا گیا تھا اور اس کا موسیق ایر گاؤ تم ہی آنا تھوڑی جگہ اور پیو دوت کے جیسے گانوں کے ساتھ سب سے بڑے چارٹ بوسٹرز میں ایک بن گیا تھا اور اس آئیٹم نمبر ایک تو کام زندگی نے چارٹ میں جگہ بنائی ہے اسے بھارت میں پین انٹرٹینمنٹ اور بیدیش میں ایروز انٹرنیشنل دوارہ بید رید کیا گیا تھا فیلم مر چاموہ یہ ایک ایسی فیلم ہے جس کا آبینیتا ریتی ستیش مو رگو اور ستار ملک رائس فیلم میں رگو نات کے روپ میں دکھائی دی ہیں آبینیتری تار ستار یا جویا کے روپ میں ہیں اور جب کی رکھل پیسنگ آرزو 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 حسین کے روپ میں دکھائی دی ہے فیلم میں دوستو ایک سے بڑھ کر ایک روڑ میں آپ لوگ کو دکھائی دیں گے جب کی دوستو یہ فیلم کافی جوادست طریقے سے بنائی ہے جو درشکو کو پسند آئے لیکن دوستو یہ فیلم درشکو کے دلوں پر راج کر رہی ہے اور یہ بھی فیلم کو آج کار بھی بہت زیادہ درشکو دیکھنا پسند کرتے ہیں فیلم کی مکھے فوٹوگرافی 7 ستمل 2018 کو شروع ہوئی تھی جس میں صداد مل ہوترا نے اپنے ادھکارک اسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصویر سجا کیا ہے دوسرا شیل جنوری کے مدیم میں شروع ہونے والا ہے اور مار چید 2019 تک سمات ہوگا فیلم کے سپر سٹار پینی تا سدار مل ہوترا ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کر رہے ہیں ایک 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 موڈ میں آیا آ گئے اور 2019 تک سمات ہوگا سدار مل ہوترا ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کیے تھے اور ایسٹرل ٹیم ایک باڈی ڈیول کے ساتھ سوٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ دوستو سدار کی پٹ اور باندھے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہ اس سین کو پرمانت بنانے اور اپنے کھردار کو پراتی سچے کرانے کے لیے خود ہی سین کرنے پر آڈے تھے سدار نے پندر مائے 2019 کو کانوں کو چھوڑ کر اپنے حصے کی سوٹنگ پوری کر لی تھی انہوں نے ایک بھاو پرنہ سندیز کے ساتھ کرو کے ساتھ ایک تصویر پوشتر کر کے خبر کی گھوش نہ کی تھی 2019 میں ریلیز خوئی فلم مر چاو مو بھی آج کل برش کو بہت پسند کر رہے ہیں فلم کی عدی کار پوشت سدھ مل خوط رہ نے 30 اکٹوبر 2018 کو سجا کیا تھا جس نمبر 2019 کو ریلیز کی تاریخ کی گھوش نا کی گئی تھی 5 اکست 2019 کو مل خوط رہ نے گھوش نا کی تھی کی ایسٹ یعنی ٹائگ شروف اور ریتی پروشن کی عبی نیتی سدھ دارتان کی بڑے بزر کی فلم وار میں ایک سات کام کرنے سے بزنے کے لیے فلم میں دیری ہو رہی ہے لیکن ریلیز کی تاریخ کو پوری نہیں ہوئی تھی 25 اگست 2019 کو مل خوط رہ نے کو نئی ریلیز کی تاریخ کی گئی تھی 3 ستمبر کو ایک دوسرے پوشٹر انورن کیا گیا جس میں دکھایا گیا کہ فلم کا ریلیز کو تاریخ 8 نومبر ہو گئی ہے 10 اکٹوبر کو انہوں نے فلم کی نئی ریلیز کی تاریخ 15 نومبر 2019 کی بھوشن ہے بلکی ریلیز کو سام ی چت کرنے کے لیے ریلیز تاریخ کو ایک سم ماب ت ایک ست کرنے کے بعد فلم 15 9 2019 کو ریلیز ہو کی گئی تھی بولی ووڈ ڈ گاما نے 3 5 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 ریٹنگ دی تھی اور لکھا ست دارت مل خوطر ایکٹرز تاریخ شتاری آپ بینیتی مر جاوا ایک سچی مسئلہ انٹرٹینر ہے جو دوست لچ درش کو پرباب کرنے کا چھمد رکھتی ہے فلم box 20 opening ڈیک ہرے لو گھرے لو یعنی دوست opening collection 7 5 3 کروڑ کا تھا اور دوسرے دن 7 21 کروڑ کا collection کیا تھا تیسرے دن 10 18 کروڑ 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 مانوش متصیر ایم تراج سوامی اور بیراغ پراؤسون جو سی نیم لکھے ہیں یو یو ہانی سنگ ڈوپلیو اور مذہبت عجیز نازہ ہے اور یا فیلم کو دو کانت جنہیں فائنل کٹ سے ہٹا دیا گئے تھا انہوں نے پاس نے سنگل کے روپ میں ریلیس کیا گیا تھا کیونکہ دوستو فیلم کی کہانی کے ساتھ ٹھیک سے میل نہیں کھا دے تھے نشرت بھار اچھا اوہنے گیت پیو دوت کے ساتھ تھے اور جو دو دسمبر 2019 کو ریلیس ہوا تھا اور گیت مسکلی 2.0 جو 2009 کی فیلم دلیچھا کے گیت اور مسکلی کا کری ایٹیڈ فورشن ہے اور 68 2020 کو ٹی سریس دوارا ریلیس ہیا گئے تھا ایک پاکستانی گانا ہے جسے مول روپ سے پاکستانی کعبال نشرت فتح علی خان نے گیا تھا اور دوستو بات کی جائے فیلم مرزا واقعی تو یہ ایک ایسی مووی ہے جسے درشا کو ہارت میں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آجگل بھی دوستو اس فیلم کو دیکھنا بہت زیادہ ایکسر سائٹڈ ہے فیلم کی سپرسٹار پینیتا سیداد منفوترا کی مچ ساوٹیڈ فیلم مرزا واقعی یا بھارتی آبینیتا ہے جو دوستو ہندی فیلموں میں کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے آبینی کیریئر ایک ہیسن موڈل کے روپ میں شروع کیا تھا لیکن دوستو مائنی بیس خان 2010 میں کران چوہر کے سہائق نیدیشہ کے روپ میں اپنے آبینی کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا انہوں نے جوہر کی کسور فیلم ایسٹوڈین آب دا ایئر 2012 میں اپنی پہلی مکہ بھونی کا نیخائی تھی ملہوترا نے رومانٹک کمیڈی ہانسی تو فانسی 2014 میتھیلر اے ویلین 2014 میں اور ڈراما کپوٹ اینڈشنس 2016 جیسی بیو سائک روپ سے سفل فیلموں میں آبینی کیا ہے 2016 سے 2018 تک ورپس انڈیا کی سیلیبریٹی سائک کی سوچی میں اپنی جگہ بنائی ہے اور اے ایز سینٹرمن 2017 ایاری 2018 اور جبریہ جوڈی 2019 جیسی علوشنات مکہ اور بیو سائک شفلتاؤں کے ساتھ کیریئر میں گراؤٹ کے بعد انہوں نے یودہ فیلم شیرسا 2021 میں بکرم باترہ کے روپ میں آبینی کیا ہے عبینی کے لیے روشنات کا پروسانس پرابت کی ہے اور چوروسترسٹ آبینیتہ کے لیے فیلم ایفیار پروسکار کے لیے نامنکان پرابت کیا تھا 2024 میں انہوں نے ایکشن تلر شرنگ کلاپ ہارتی اے پولیس وال کو نیتی تک کیا تھا اپنے عبینی کیریئر کے علاوہ ووک کئی برانڈوں اور اتپادوں کے راجدتہ کے روپ میں کارے کرتے ہیں اور ملہوترا نے عبینیتری کیا راڑوانی سے سادھی کی تھی بات کی جائے دوستو عبینیتہ صدیات ملہوترا کی عبینی کیریئر کے اور شروعات تو دوستو فیلمی کیریئر کے آگے بڑھنے میں گہری دلچس پر رکھنے والے ملہوترا عانو بھاؤس سنہان دورہ نیتیشید ایک فیلم کے لیے سوفکتہ پروک آڈیوشن دیا تھا حالکہ دوستو فیلم کو روپ دیا گیا تھا اور اس کے بزائے انہیں دوستو دوس کی فیلم مائنیمیز خان نے کارن جہر کے ساہائک نیتر شکیر روپ میں کام کیا تھا انہوں نے کارن جہر کی کیسوڑ ڈراما ایسٹوڈین آب دا ایئر کے ساتھ ناوکتوک ورندھان اور آلیا بھاٹ کے ساتھ اپنی فیلمی کیریئر کی شروعات کی ہے جس میں درستگو بہت پسند کر رہے ہیں سپرسٹار بینیتا سدھات ملہوترا کی ایک سے بڑھ کر ایک خیلما آتی ہے اور درستگو دوارہ بہت پسند کیے جاتے ہیں وہیں دوستو بات دی جائے فیلم کی سپرسٹار بینیتا سدھات ملہوترا انہوں نے جہر کی کیسوڑ ڈراما ایسٹوڈین آب دا ایئر کے ساتھ ناوکتوک ورندھان اور آلیا بھاٹ کے ساتھ اپنی بھونگا کی شروعات کیا ہے فیلم نے ایسکرین سے ایک سال کی انہوں پستیتی کے بعد ملہوترا نے دوزہ چوزہ کی رومانٹک کم میڈی فیلم ہنسی تو ہنسی میں پرانیتی چوبڑا کے ساتھ اوینے کیا تھا جو ایک بیجیانک اور ایک کم آتما بیشواس والے موت وکانچی بیوش آئی کے پریم کا ہانی بتاتی ہے ڈی ٹی وی کے سیوار سٹرہ جی نے ان کی ایسکرین اوپس دیدی کی پروشانس کی اور اس کی تونلان امیتہ بچان کے شروعات کا سیکھ کیا تھا فیلم نے بوکس پر ماتن پرادشن کیا جس نے بیدیسک راجے سو چھو سے بیس ملین یعنی US 7.4 ملین کا تھا محیش شروع دوارہ نیزدیشت رومانٹک تھلر اے فیلم نے ارہونے گرو دیوکار کی بھومی کا نفائی چو ایک کٹھوڑ اپرادی تھا جس کی بیمار پتنے سردہ کپور دوارہ عبینیت کی حتی ایک سیریال کلر پر پیتش تیس موک دوارہ عبینیت کی دوارہ کر دی جاتی ہے یہ فیلم دنیا بھر میں ایک کوئنٹ ساتھ بلین یعنی US 20 ملین سے ادھیکی کمائی کے ساتھ بیوشائی گروپ سے سہر رہی تھی فیلم کے بوکس پرادشن نے انہیں ہندی سینما کے سب سے ہونہار ملہوترہ اگلی بار 2015 میں اور 2011 میں امریکی فیلم واریر کے ریمیک میں دکھائی دیتے جس کا سیشک برادرز تھا جسے قرن ملہوترہ نے نیدیشت کیا تھا اور اکچھے کمار نے سا عبینے کیا فیلم کو نوکراتمہ سمیچہ ملی اور بوکس پر اچھا پرادشن نہیں کر پائی ملہوترہ کی اگلی ریلیش سکون باترہ دو نیدیشت پریبارک ڈراما کپور اینڈ سونس اور ارشناتمہ دیوشائیت شخلتہ ساریت کی ہے جس نے دوستو دنیا بھر میں 1.53 بیلین کی کمائی کے ساتھ خواہد خان اور آلیا بھر سہید کلاکاروں کی ٹوگڑی کے ساتھ فیلم کو بی بریت بیوش 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 بھر والد آئیو اور ملہوترہ کے خان کی کہانی بتاتی ہے بات کی جائے دوستو فلم میں عبی نیتری تارش اتاریے کی تو یہ ایک بھارتی عبی نیتری ہے جو دوستو ہندی فلم میں کام کرتی ہے انہوں نے ڈیزنی انڈیا کے بیگ بڑا بوم میں ایک آئیکہ کی روپ نے اپنے کیریئر شروع کیا ہے اور چینل کے سٹکم دوستو لائف آف کرن اینڈ کبیر دوستو بارہ میں اوز جسی دوستو تیرہ سے عبی نیتری میں قدم رکھا تھا تارش ستاریہ نے دوستو انیس میں ہیسٹوینٹ آف دویئر ٹو سے اپنا فلم میں ڈیبیو کیا تھا جس کے لیے انہوں نے بیسٹ فیمیل ڈیبیو کے لیے جیسی نے آوارڈ جیتا تھا تارش ستاریہ نے ایکشن فلم مرزامہ 2019 ہیروپنتی ٹو اور ایک ویلین ریٹرن دونو دوزار بائیس میں موکیا مویلہ کی بھومی کا نبھائی ہے شروع ایوال تھلر اپروہ 2030 میں ایک بیبریت پترکار پرداشن دیکھنے کو ملا تھا تارش ستاریہ ایک ایسی عبینیتری ہے جن کی فلموں درشا کو بہت پسند کرتے ہیں ان کی عبینیت کی شروع تارش ستاریہ نے ویڈیو زاکی کے روپ میں ڈیزنی چینل انڈیا کے ساتھ اپنا جڑوہ شروع کیا تھا اور ان کے ساتھ جڑے رہے جس کے چلتے انہیں گھاتے میں دو سفل سسٹم ہے وہ فلموں ویڈیابنوں اور ایک خود کے ملک کام کے لیے بھارت میں کے اور بیدے سنگیت ریکارڈ کرتی ہے اور ان کا گانا سلیپین سلیپین تھرو مائی اور فگرز بھارت م دھمو دھکل کی ڈیزنی بھلی ایڈ آن یس راج کے اس ویل گڑوانی پروڈاکشن کا حصہ ہے انہوں نے دوستو لندن ٹوکیو لواسا اور مومبائی میں ایک سنگیت کاریکرم ریکارڈ کیے اور پروتوست کیے گئے تھے انہوں نے لویس بیکس اور مائی کی میک لیری کے ساتھ پروتوست کیا تھا اور اسٹم گیاپس کورال اور ان سیویل کے لیے ایک کل کلک کلکار بھی رہی تھی جو ایک دسک سے ادھک سمائی سے ان سی اے میں مگا رہی تھی اور وہ گائکشنی میں دوزار آٹھ میں پوکو اور ایمیل سنگ کیڈواز آوارڈ کے سیشک کہت فائنالیسٹ میں ایک تھی انہوں نے دو سوٹ لائٹ آف کرن اینڈ کبیر میں بینی اور وہ جسی میں جسی کی بھومکاؤں کے لیے پرچان ملی خی ابھی نیتری تارہ سوٹاریا باد میں دوزار آنیس میں تارہ سوٹاریا نے ملان ملاک جویری کے ایکشن فیلم ملزاوہ ستھات ملخوترہ دیتیش تیش مک اور رکل پریسنگ کے ساتھ ایک مک سنگیت سمیچہ جویا کی بھومی کا نبھائی ہے فیلم نے دنیا بھر میں پیسر پوائنٹ 29% کی کمائی کی تھی اور اس فیلم نے باکس پس پر دھمال مچایا تھا دوزار اکیس میں آپ پینیتری تارہ سوٹاریا اور ڈیبیوٹیڈ آہان سیری کے ملان لوتھاریا دور نیدیشت رومانٹک تلپ تڑپ میں ابھی نہیں کیا تھا جو تیلگو فیلم آر ایکش ہنٹریٹ دوزار اٹھار کی ریمیک تھی اسے آلوچکو سے میسٹس سمیچ سامیلی اور ٹائمز آف انڈیا کے رتشن دھوگے نے لکھا کی تڑپ دے باکی میں ایکشن سنگیت اچھی طرح سے سوٹ کیے گئے اور تریشتر کے ساتھ گیالری اور ہیلتھی انہیں سیٹی تارہ سوٹاریا اور شکلہ کے پرادشن کی پرادشانس کی ہے انہیں دوستو ترسل کو بہت پسند کرتے ہیں اور دوزار بائی سکین کی پہلی ریلیز فیلم بہت چلے تھی بات کی طرح دوستو فیلم کی سوپر اسٹار اب بھی نیتا ریتشتش مکی تو یہ ایک بھارتی آب بھی نیتا ہے جو دوستو فیلم مرچاوا میں دکھائے گئے ہیں مرچاوا ایک ایسی فیلم ہے جسے درشکوں نے بہت پسند کرتے ہیں جی ہاں دوستو آج اسی فیلم کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اس فیلم سے جڑے کچھ سے نیو سٹوریا بھی آپ کو بھلائیں گے فیلم کی سوپر اسٹار اب بھی نیتا ریتشتش مک ایک بھارتی آب بھی نیتا ہے جو دوستو سرکریہ راجتیو پریس کیا ہے فا دوستو انہیں سے پانچانبے میں 35 ہزار مطل اکٹوبر 2004 میں وہ لاتور نیرواشن چھترہ ویدھان سوا کے ڈی اے فیر سے چونے گئے تھے اور وہ ایک نومبر 2004 میں دیشمبر اس کو پورا دوسری بار مکھیا منتری بنے تھے لیکن دوستو اس کے بعد بارت نہیں جائے تو ریتشتش مک ایک بھارتی آب بھی نیتا ہے جو دوستو ہندی فیلموں میں کام کرتے ہیں ہندی کی ایک سے بڑھ کر ایک فیلموں میں کام کیے ہیں چونکہ دوستو ان کی کامیڈین فیلموں اور درشکوں کو بہت پسند آتے ہیں ہمیں بھی دوستو ان کی بہت فیلموں پسند آتے ہیں اور ان کی فیلموں ہیرا فیری بہت درشکوں کو پسند آئی ہے جبکہ دوستو وہ بلک ماسٹر کے اللہ وارڈ اس میں ٹوٹل دھمال میں فیلموں ان کی چلی جوکی آج زیدگن سر کی ساتھ بنی فیلم ٹوٹل دھمال کافی پوپلر رہا تھا مالا مال اور بکلی اور اپنا سپنا مانی مانی میں بھی نظر آئے جس نے ابھی سے ایک بچن مکیا بھومکہ میں تھے انہوں نے رام کپل برما کی ڈرنا ضروری ہے اور پھر نمست لندن میں آتی تھی بھومکہ میں دیکھا گئے تھا جو باکس ایس پر ہیٹ رہی تھی اور دوزار ساتھ نے کیس کا انشارم کیا گئے تھا اُس بارس کے انتیم میں ورس آجید خان کے نیردشک میں بنی پہلی فیلم ہے بیبی نے دکھائی دیا جس میں اکچائی کمار اور فردین خان نے سر ابھی نہیں کیا ہے دوزار آٹھ میں انہوں نے دیتالی میں مکیا بھومی کا نیو بھائی جس میں اُنکہ پراؤسن کی پراؤسانس کی گئی تھی اور بعد میں جامکہ میں دونوں نے باکس اپس پر خراب پراؤسن کیا تھا دوزار نوو میں اُنکی پہلی ریلیس اللہ دین تھی جس میں امیتہ بچن سنجیدت اور جیکلین فارناڈیج نے سا ابھی نہیں کیا تھا یہ بانٹی ایس ڈار کاسٹا اللہ دین میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے رام لپال بارما کی رن میں صحیح بھومی کا نیو بھائی ہے جس میں امیتہ بچن پریش راول اور راج پال یادو نے سوابی نہیں کیا ہے دوزار نوو کی اُنکی آنتیم فیلہ گو بندہ سوشمیت عسین سوحیل خان اور لارادت کے ساتھ ڈو نوٹ ڈشٹرگ تھی دوزار دس میں اُنہونے اکچھے کمار ڈلیب دیبی کا پادوکن لارادت آرجون رام خال اور جیا خان کمیڈی ہاؤس پل ڈشٹرگ تھی ڈشٹرگ تھی دیکھ ڈشٹرگ تھی ڈشٹرگ تھی ڈشٹرگ تھی ڈوزار دھی ڈشٹرگ تھی سیکنس ڈبل ڈھمال تھی جو دونوں اوشت سے اوپر کمائی کرنے والے فیلن تھی اور درشا وہ دوارا بہت ہی پسند کیے گئے تھے اس کے بعد ریتیش دیشمک دونے دو آزاد چال کے ہیٹ مستی میں اگلی کڑی گرینڈ مستی کام کیا جو ستمبر دو آزاد تیرہ میں ریلیز ہوئی اور ناکراپ ناک سمیت ساکت ملنے کے بہت جو �وبر سانوں پا صفر ملنے والاور ڈبل ڈبل دو آزاد تیرہ کو جب آپ کو نoler بہ طرح ڈبل 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 ایک ڈسبل ڈی ڈبل 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 ڈسب ڈبل 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 choisی فلم ہندی ریمک مرانے کا فیصلہ کیا ہے دوہدہ چودہ میں ریتیس دیشموک نے دو پوری طرح سے الگ بومیگاؤں میں دکھائے دیئے جو کی پہلی بار رومانس کم میڈی فلم ہم سکل میں جو باکس بس پر جو دوستو باکس بس پر اس پر رہی اور پھر رومانس تیلر ایک ویلین میں ایک ویلین کے ساتھ ریتیس دیشموک نے اپنے کیریئر میں پہلی بار پراتی پہنچی کی بومی کا نیوہائی ہے ایک ویلین باکس بس پر سفر رہی اور انہوں نے ابھینا کے یہ کئی پروسکار ملے ہیں جس کے علاوہ انہوں نے اسی ویلین مہاراتی سنیما میں ایک مہاراتی سنائے گئے تھی پاندرہ نومبہ دوستو انیس کو ریلیج ہوئی فلم مہارزاوہ یا ایک ہندی بھاسا کی مووی ہے جس فلم کو بجٹ 38 کروڑ کی بجٹ پر بنی ہے اس فلم نے باکس بس پر 65.34 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا فلم کی ڈائریکٹر ملاک ملان جویری کی ڈائریکٹر میں بنی فلم مرزاوہ 2019 کی بھارتی ہندی بھاسا کی ایکشن فلم ہے جو ملاک ملان جویری دوارا نیتے شد کیا گیا ہے اس میں ریتے ستیش موک سدھارت ملہوترا اور ابھی نیتری راکول پریس سنگھ اور تارہ ستاریا کی جوڑی کو دوستو درش کو بہت پسند کر رہے ہیں فلم مرزاوہ 15-19-19 کو دنیا بھر میں سینما گھر میں ریلیز ہوئی اور باکس بس پر اوشت کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے حالا کی دوستو تیس ریس کے تحت فلم کی ریلیز کیا گیا تھا اور اس کا میوزک ایرگام تمہیں آنا تھوڑی جگہ اور پیو دوت کے جیسے گانوں کے ساتھ سب سے بڑے چارٹ بوشٹرز میں ایک بن گیا تھا اور اسٹا آئیٹم نمبر ایک تو کام زندگی نے چارٹ میں جگہ بنائی ہے اسے بھارت نے پین انٹرٹینمنٹ اور بیدے جو میں ایروس انٹرنیشنال دوارہ بید رید کیا گیا تھا فلم اور چانوا یہ ایک ایسی فلم ہے جس کا ابینیتہ ریتے ستیزموک رگو اور سیدارت ملکھوت رائس فلم میں رگونات کے روپ میں دکھائے دیے ہیں ابینیتری تارہ ستاریا جویا کے روپ میں ہیں اور جبکی رکل پریسنگ آروجو آروجو حسین کے روپ میں دکھائے دی ہے فلم میں دوستو ایک سے بڑھ کر ایک ایسٹار ایک سے بڑھ کر ایک روڑ میں آپ لوگ کو دکھائے دیں گے جبکہ دوستو یہ فلم کافی جوادست طریقے سے بنائی ہے جو کی درشکوں کو پسند آئے لیکن دوستو یہ فلم درشکوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے اور یہ بھی فلم کو آج کار بھی بہت زیادہ درشکوں دیکھنا پسند کرتے ہیں فلم کی مکھیا فوٹوگرافی سات ستمل دوستو اٹھار کو شروع ہوئی تھی جس میں صداد ملہ ہوترا نے اپنے ادھکارک اسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصویر سجا کیا ہے دوسرا سیڈیوز جنوری کے مدیم میں شروع ہونے والا ہے اور مارچ 2019 تک سمات ہوگا فلم کی سوپرسٹار پینیتا صداد ملخوترا ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کر رہے ہیں ایک ایکشن موڈ میں آیا آگئے اور 2019 تک سمات ہوگا صداد ملخوترا ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کیے تھے اور ایسٹرل ٹیم ایک بوڈی ڈیوبل کے ساتھ سوٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ دوستو ستاد کی پیٹ اور باندھے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہ اس سین کو پرمانت بنانے اور اپنے خیردار کو پراتی سچے کرانے کے لئے خود ہی سین کرنے پر آڈے تھے ستاد نے پندر مائے 2019 کو کانوں کو چھوڑ کر اپنے حصے کی سوٹنگ کو ریکار کر لی تھی انہوں نے ایک بھاو بھاو پرنا سندیش کے ساتھ کرو کے ساتھ ایک تصویر پوشٹ کر کے خبر کی گھوش نہ کی تھی 2019 میں ریلیز خوئی فلم مر چاو مو یا بھی آج کل برشو کو بہت پسند کر رہے ہیں فلم کی عدی پوشٹ ست مل خوط رہنے 30 اکٹوبر 2018 کو سجا کیا تھا جس میں 8 9 2019 کو ریلیز کی تاریخ کی گھوش نا کی تار یعنی ٹائگو شروف اور ریتی کروشن کی عبی نیتی ست داتانت کی بڑے بجٹ کی فلم وار میں ایک سات کام کرنے سے بجنے کے لیے فلم میں دیری ہو رہی ہے لیکن ریلیز کی تاریخ کو پوری نہیں ہوئی تھی 25 اگست 2019 کو مل خوط رانے پہلا پوشٹر انوارن کیا تھا جس میں 8 نومبر 2019 کو نئی ریلیز کی تاریخ کی گئی تھی 3 ستمبر کو ایک دوسرے پوشٹر انوارن کیا گیا جس نے دکھا یا گیا کہ فلم کا ریلیز کو تاریخ 8 نومبر ہو گئی ہے 10 اکٹوبر کو انہوں نے فلم کی نئی ریلیز کی تاریخ 15 9 2019 کی گھوش نہ ہے بل کی ریلیز کو سام یر چت کرنے کے لیے ریلیز تاریخ کو ایک سم مابط ایک ستا کے لیے اشتاغید کرنے کے بعد فلم 15 9 2019 کو ریلیز کی گئی تھی بولی بولی ڈھن گاما نے 3 5 س 3 star rating دی تھی اور لکھا س دات مل خوطر ایکٹرز تاریخ ستاری عبی نیتی مر جا وا ایک سچی مسئلہ انٹرٹینر ہے جو دوست لچھت درش کو پر بھا بیت کرنے کا چھم تار رکھتی ہے فلم بو اوپننگ ڈیک ھرلو ھرلو یعنی دوست اوپننگ کلیکشن 7.3 کروڑ کا تھا اور دوسرے دن 7.1 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا تیسرے دن 10.18 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے جس ایک اوپننگ ویکنڈ کلیکشن 24 پوائن 42 کروڑ کا ہو گیا تھا لیکن دوستو بات کی جائے فلم مر جا کی تو 16 دسم 2019 تک حالت میں 86 کروڑ اور 20 کروڑ میں 8 46 کروڑ کی کمائی کے شانج فلم کا دوسرا دنیا بھر کا شکل سنگ 35 34 کروڑ کا ہو گیا تھا وہیں دوستو بات تی فلم کی ساؤن ٹریک سنگیت تانسک بکشی میت برادرز پیار دیو پائر دیو یو یو حانی سنگ آدیت دیو اور سنجی چاو دلی نے تیار کیا ہے اور دوستو گیت کمار تانسک بکشی کنال برما منوز متصیر ایم تراج سوامی اور بیراغ راہ سن جو سن نیم لکھے ہیں یو یو حانی سنگ ڈو پلی اور مزبت عجیز نظر ہے اور یا فلم کو دو کان جنہیں فائنل کٹ سے ہٹا دیا گئے تھا انہوں نے پارج میں سنگل کے روپ میں ریلیس کیا گئے تھا کیونکہ دوستو فلم کی کہانی کے ساتھ ٹھیک سے میل نہیں کھا دے تھے نشرت بھار اچھا اوہ گیت پیو دوت کے ساتھ تھے اور جو دو دسمبر 2019 کو ریلیس گوا تھا اور گیت مسک کالی 2.0 جو 2009 کی فلم دل چھو کے گیت اور مسک کالی کر کری کری ایٹیڈ فورشن ہے اور آٹھ اپریز 2020 کو ٹی سریز دوارہ ریلیس ہیا گئے تھا کنی کنی سونا ایک پاکستانی گانہ ہے جسے مول روح سے پاکستانی کاؤو وال نسرت فتح علی خان نے گیا تھا اور دوستو بات کی جائے ایک فلم مرز وقی تو یا ایک ایسی مووی ہے جسے درشا کو حارت میں بہت زیادہ پسند کرے ہیں آج گل بھی دوستو اس فلم کو دیکھ بہت زیادہ ایک سیسی سیسی ہے فلم کی سوپر سٹار پینیتا سیدار من خوترا کی مرز یا بھارتی آبینیتا ہے جو دوستو ہندی فلموں میں کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی آبینی کریئر ایک حیسن موڈل کے روپ میں شروع کیا تھا اسے چھوڑ دیا تھا انہوں نے جہور کی کی سور فلم ای سٹوڈن آب دوستو بارہ میں اپنی پہلی مکہ بھونی کا نکھائی تھی ملہ ترہ نی رومانٹک کمیڈی ہانسی تو فانسی دوستو چودہ میں تیلر اے ویلین دوستو چودہ میں اور ڈراما کپوٹ انڈسونس دوستو چیسی بیو سائک روپ سے سفل فلم نے آب نہیں کیا ہے دوستو سو 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 دوستو اٹھ آرہ تک وار فورپ انڈیا کی سی لیبیریٹی سائی کی سوچی میں اپنی جگہ بنائی ہے اور اے ایز جنٹل مین دوستو سترہ آی آری دوستو آٹھ انہوں نے ید دو فلم سیر سا دوز ایک کس میں بی کرم باترہ کے روپ میں آب نائی کیا ہے آب ایز لیے روشن آتھ پروسانس پرابط کی ہے اور سو روشن آب بینیتا کے لیے فلم ایف روش کار کے لیے نام اکن پرابط کیا تھا دوز چو پروس میں انہوں نے ایکشن تلر سرنک لاب ہارتی پولیس وال کو نیتی تا کیا تھا اپنے آب ایف کی آل آو ووک کئی برانڈو اور اتبادو کے رائض دتا کے روپ میں کارے کر تھے ہیں اور مل ہوترا نے آب نیترے کیار آڈو آنے سی سادی کی تھی بات کی دوستو آب بینیتا سد آت مل ہوترا کی آب بینیت کی اور شروع دوستو فلم کی آگے بڑھنے میں گھر دلچس رکھنے والے مل ہوترا آنو ہوس سنہا دوران نیتیشید ایک فلم کے لیے سوف دا پرو آڈیوشن دیا تھا حال کی دوستو فلم کو روپ دیا گئے تھا اور اس کے بزائے انہیں دوستو دوس کی فلم مائنی میز خان نے کرن جہر کے سہائق نیتیش کے روپ میں کام کیا تھا انہوں نے کرن جہر کی کی سو ڈراما ایس ٹھوڑ آب دا ایر کے ساتھ ناو قطب ورندھون اور آلیا بھٹ کے ساتھ اپنی فلم کی شروع آتی ہے جس میں درش کو بہت پسند کر رہے ہیں سوپر سٹار بینیتا سدھات ملہ ہوترا کی ایک سے بڑھ کر ایک فلم آتی ہے اور درش کو دوارہ بہت پسند کی جاتے ہیں وہیں دوستو بات کی جائے فلم کی سوپر سٹار بینیتا ہون اور آلی افور کے ساتھ اپنی بھومی گا کی شروع کیا ہے فلم نے ایس سی ایک سال کی انو پستی تی کے بعد ملک ہوترا نے دوز چوز کی رومانٹک کم میڑی فلم ہنسی تو ہنسی میں پرانیتی چوبڑا کے ساتھ اوینے کیا تھا جو ایک اتما بیش اینڈی ٹی وی کے سی اینڈی اینڈی ٹی اینڈی 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 بچن کے شروع کام سے کیا تھا فلم نے باکس اپنی ماتن پرادشن کیا جس نے بیدیش راجی سو چھو سی بیس ملیون یعنی ایس سات پوائن چار ملیون تھا مہ انہوں نے گرو دیو دیو پر کی بھومی کا نفی چھو ایک کٹھو اپرادی تھا جس کی بیمار پتنے سردہ کپور دوارہ اوی نیت کی حتی ایک سی ریل کلر ریتی ستی سموک دوارہ اوی نیت دوارہ کر دی جاتی ہے یہ فلم دنیا فر میں ایک ونٹ ساتھ بیلین یعنی یوی ایس بیس ملین سے ادھ کی کمائی کے ساتھ بیو سکر روپ سے سکر رہی تھی فلم کے باکس پر پر دوارہ سن نے انہیں ہندی سن 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 سب سن ہون نی عبی نیت اوی روپ میں استعبیت دیا ہے ملوترہ اگلی بار 2015 اور 2011 میں امریکی فلم واریر کے ریمیک میں دکھائی دیتے جس کا سیشک برادرز تھا جسے کرن ملوترہ نے نیدیش کیا تھا اور اکچھے کمار نے سا عبی نیدیش فلم کو نکر سمی چھا ملی اور باکس پر اچھا پر دسن نہیں کر پائی ملوترہ کی اگلی ریلیز سکون باترہ تو نیدیش پریبارک ڈراما کپور ڈسونس اور ارشن آتما دیو شاید شخص سا شاید کی ہے جس نے دوستو دنیا بھر میں 1.53 بیلین کی کمار کے ساتھ خان اور آلیا بھر سہید کلکارو کی ٹوگڑی کے ساتھ فلم کو بی بات دوستو فلم میں آبی نیتری تارش اتاری کی تو یہ ایک بھارتی آبی نیتری ہے جو دوستو ہندی فلم میں کام کرتی ہے اُڈھو نے ڈیزنی انڈیا کے بیگ بڑا بوم میں ایک گائی کا کی روپ نے اپنے کیرئر شروع کیا ہے اور چینل کے سٹ کم دوستو لائف آف کارن اینڈ کبی دوستو بار میں اوز جسی دوستو تیرہ سے آبی نیتری قدم رکھا تھا تارش اتاری نے 2019 میں ہیسٹوینٹ آف دو ایئر ٹو سے اپنا فلم دی بیو کیا تھا جس کے لیے انہوں نے بیسٹ فیمیر دی بیو کے لیے چیز نی اووڑ جی تھا تارش ستاری نے ایکشن فلم مرز 2019 ہیرو پتی ہیرو پنتی ٹو اور ایک ویلین ریٹرن دونو 2022 موکی مویلہ کی اومی کا نگھائی ہے سرو ایو 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 اپروا 2030 میں ایک بیبریت پترکار پرداشن دیکھنے کو مل تھا تارش ستاری ایک ایسی عبینیتری ہے جن کی فلم درش کو بہت پسند کرتے ہیں ان کی عبینیت کی شروع تارش ستاری نے ویڈیو زاکی کے بھوگ میں ڈیزنی چینل انڈیا کے ساتھ اپنا جوڑوا شروع کیا تھا اور ان کے ساتھ جوڑے رہے جس کے چلتے انہیں گھاتے میں دو سفل سسٹم ہے وہ فلموں ویڈیابنوں اور ایک خود کے ملک کام کے لیے بھارت کے اور بیدے سنگیت ریکار کرتی ہے اور ان کا گانا سلیپین سلیپین تھرو مائی اور فگرز بھارت م دھمو دھکل کی بلی ایس راج کے اس ویل گیڑوانی پروڈاکشن کا حصہ ہے انہوں نے دوستو لندن ٹوکیو لواسا اور مومبائی میں ایک سنگیت کاریکرم ریکار کیے اور پروت وست کیے گئے تھے انہوں نے لویس بیکس اور مائی کی میک لیری کے ساتھ پروت سن کیا تھا اور سٹامپ گیپ کورل اور ان سیویل کے لیے ایک کل کلککار بھی رہی تھی جو ایک دسک سے ادھک سمائی سے نس اے میک گا رہی تھی اور وہ گائک سنی میں دوزار آٹ میں پوکو اور ایمیل سنگ کی ڈواز اوورڈ کے سیشک تحت فائنل اسٹ میں ایک تھی انہوں نے دو سوٹ لائی آف کرن این کبیر میں بینی اور اوی جسی میں جسی کی بھومی تارہ سوٹاریہ بعد میں دوزار انیس میں تارہ سوٹاریہ نے ملان ملان جویری کے ایکشن فیلم ملزا سدھات ملخوترا جی تیش مک اور رکول پریس سنگ کے ساتھ ایک مک سنگ سمی سنگ جوی کی بھومی کا نبھائی ہے فیلم نے دنیا بھر میں 55 پوائنٹ 29 سپروڈ کی کمائی کی تھی اور اس فیلم نے بھوکس پر دھمال مچایا تھا دوزار ایکش میں پینیتری تارہ ستاریہ اور ڈیبیوٹیڈ آہان سیجی کے ملان لوتھاریہ دور نیدیش ترومانٹک تلپ تردپ میں ابھی نہیں کیا تھا جو تیلیگو فیلم آر ایکش ہونٹ دوزار اٹھار کی ریمک تھی اسے علوش کو سے میسے سمیت سامیلی اور ٹائمز آف انڈیا کے رت چن دو بے نے لیگ کہ تردپ دیبا کی میں ایکش سنگیت اچھی طرح سے سوٹ کیے گئے اور تریش کے ساتھ گیالری اور ہیلتی انہیں سیٹی تارہ ستاریہ اور شکلہ کے پراداشن کی پراداشن کی ہے انہیں دوستو درش کو بہت پسند کرتے ہیں اور 2022 کی پہلی ریلیز فلم بہت چلی تھی بات کی دوستو فلم کی سوپر ایسٹار اب بینیتا ریتیش تیش مکی تو یہ ایک بھارتی اب بینیتا ہے جو دوستو فلم مرچا میں دکھائی دیئے ہیں مرچا ایک ایسی فلم ہے جسے درش انہیں بہت پسند کرتے ہیں جی ہاں دوستو آج اسی فلم کی اوپر ہم بات کر رہی ہیں اور اس فلم سے جڑے کچھ ایسے نیو سٹور یا بھی آپ کو بتلائیں گے فلم کی شوپر ایسٹار اب بینیتا ہے جو دوستو سرکری راجی تیو پریس کیا ہے ف دوستو انہیں سر پنچان میں 35 ہزار مط اکٹوبر 2004 میں وہ لاتور نیروات 16 ویدھان سوک کے ڈی شیر سے چونے گئے تھے اور وہ 19 2004 میں دیس مل کو پورا دوسری بار مکی منتری بنے تھے لیکن دوستو اس کے بار بار تھی جائے تو ریتی ستشم کی ایک بھارتی عبی نیت آیا جو دوستو ہندی فلم میں کام کرتے ہیں ہندی کی ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں کام کی ہے جو کہ دوستو ان کی کامیڈین فلم اور درشک کو بہت پسند آتے ہیں ہمیں بھی دوستو بلوک ماسٹر کے اللہ وار اس میں ٹوٹل دھمال میں فلم جو کی آج جائے دھگن سر کی ساتھ بنی فلم ٹوٹل دھمال کافی پوپلر رہا تھا مالا مال اور بکلی اور اپنا سپنا مانی مانی میں بھی نظر آئے جس میں ابھی سے ایک بچن مکیاب مکیام مستے لندن میں آتی تی بھوئی دکھا گئے تھا جو باکس پر ہیٹ رہی تھی اور دوزار ساتھ نے کیا ساتھ کیا گئے تھا اس برز کے انتیم میں وہ ساجد خان کے نیردی ساک میں بنی پہلی فلم ہے بی نے دکھائی دیا جس میں اکچھائی کمار اور فردین خان نے سا ابھی نہیں کیا ہے دوزار آٹھ میں انہوں نے دی تالی میں مکہ بھومی کا نیو بھائی جس میں ان کے پرداشن کی پرداشن کی گئی تھی اور باد میں چامک میں دونوں نے باکس پر خرا پرداشن کیا تھا دوزار نو میں ان کی پہلی ریلیس اللہ دن تھی جس میں امیتہ بچن سنجید اور جیکلین فرنانڈیز نے سا ابھی نہیں کیا تھا یہ مالٹی ایش ڈار کاشٹ اللہ دن میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے رام گپل بار مکی رن میں سا ایک بھومی کا نیفہائی ہے جس میں پھر سے امیتہ بچن پریش راول اور راز پھال یادو نے سوا بھی نہیں کیا ہے دو دن نو کی ان کی آمتن فلا گو بند سسمیت عسین سوحیل خان اور لارادت کے ساتھ ٹو ڈو نوٹ ڈیش ٹرگ تھی اور دو دس میں اکچھے کمار دلیب دیبی کا پادکون لارادت آرزون رام خال اور وہ دوستو فیلم کو اللو شکو سے نوکر اکن پرات گری ملی حال کی دوستو اس نے دو سائی پروپ سے اچھا پرات سن کیا تھا 2001 کہ ان کی پہلی ریلیز فالو تو تھی جس میں انہوں نے ایک نقلی کاللیز پرینسپل بازیراؤ کی سنگم کی بومی کا بازیراؤ فیلم اور درس بودو بہت پسند کی گئے تھے اس کے بعد ریتیش دیش موک دون نے 2004 کے ہیٹ مستی میں آگلی کڑی گرین مستی کام کیا جو ستمبر 2013 میں ریلیز ہوئی اور نقراب نکس ملنے کے بہت جو باکس پر شفر رہی ریتیش دیش موک نے ربی زدھ دوارہ نیتیش مپراتی فیلم بالک بالک سے فیلم نیرمت کے روپ نے اپنی شروع کیا تھا جو 4 جنواری 2013 کو ریلیز ہوئی اور ریتیش دیش موک نے فیلم ہندی ریمک بنانے کا فیش لا کیا ہے 2014 میں ریتیش دیش موک نے دو پوری پہلی بار رومانس کم میڈی فیلم ہم سکل میں جو باکس بس پر جو دوستو باکس بس بس اصفر رہی اور پھر رومانس تیلر ایک ویلین میں ایک ویلین کے ساتھ ریتیش دیش بک نے اپنے کیریر میں پہلی بار پراتی پہنچ کی مومی کا نیوہ آئی ہے یہ ویلین باکس بس سفر رہی اور انہوں نے ابنے کے کئی پروسکار ملی ہیں جس کے آلاوہ انہوں نے اسی باکس مہاراتی سنیما میں ایکشن فیلم لائے جائے تھی پاندرہ نومبہ دوستو انیس کو ریلیز ہوئی فیلم مہار جا وی یا ایک ہندی بھاسا کی مووی ہے جس فیلم کو 38 کروڑ کی بجر پر بنی ہے اس فیلم نے باکس بس 65 کو 64 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا فیلم کی ڈائریکٹر ملاغ ملان جویری کی ڈائریکٹر میں بنی فیلم مر جا وہ 2019 کی بھارتی ہندی بھاسا کی ایکشن فیلم ریسنگ اور تارہ ستاریہ کی جوڑی کو دوستو درش کو بہت پسند کر رہے ہیں فیلم مر جا 15 19 2019 کو دنیا بھر میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی اور باکس پر اوسط کمائی کرنے والی فیلم بن گئی ہے حال کی دوستو تیس ریس کے تحت فیلم کی ریلیز کیا گیا تھا اور اس کا میوزک ایر بام تم ہی آنا تھوڑی جگہ اور پیو دوت کے جیسے گانوں کے ساتھ سب سے بڑے چارٹ بوسٹرز میں ایک بن گیا تھا اور اس آئیٹم نمبر ایک تو کام زندگی نے چارٹ میں جگہ بنائی ہے اسے بھارت میں پین انٹرٹینمنٹ اور بیدیش میں ایروز انٹرنیشنل دوارہ بید رید کیا گیا تھا فیلم مر چاموہ یہ ایک ایسی فیلم ہے جس کا آبینیتا ریتے ستیش مو رگو اور ستارت ملخوت رائس فیلم میں رگو نات کے روپ میں دکھائی دی ہیں آبینیت تارہ ستاری جویا کے روپ میں ہیں اور جب کی رکھ پیس سنگ آرزو 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 حسین کے روپ میں دکھائی دی ہے فیلم میں دوستو ایک سے بڑھ کر ایک روڑ میں آپ لوگ آج کر رہی ہے اور یہ بھی فیلم کو آج کبھی بہت زیادہ درش کو دیکھ پسند کرتے ہیں فیلم کی مکھے فوٹو گرافی 7 ستمبر 2008 کو شروع ہوئی تھی جس میں صدی ملخوت رہ نے اپنے ادھکارک اسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصویر سجا کیا ہے دوسرا ملخوت ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کر رہے ہیں ایک 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 موڈ میں آیا آ گئے اور 2019 تک سمات ہوگا صدی ملخوت رہ ایک درچن گنڈوں کے ساتھ سوٹنگ کیے تھے اور ایس ٹیم ایک باڈی ڈیوبل کے ساتھ سوٹ کرنا چاہتی ہے کی دوستو صدی کی پیٹ اور باندھے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہ اس سین کو پرمانت بنانے اور اپنے خیردار کو پراتی سچے کرانے کے لئے خود ہی سین کرنے پر آڈے تھے صدی نے پندر مائے 2019 کو کانوں کو چھوڑ کر اپنے حصے کی شوڑنگ کو ریکار لی تھی انہوں نے ایک بھاو پرنہ سندیش کے ساتھ کرو کے ساتھ ایک تصویر پوشٹ کر کے خبر کی گھوش نہ کی تھی 2019 میں ریلیز خوئی فلم مر چاو مو یا بھی آج کل برشو کو بہت پسند کر رہے ہیں ہو گئی ہے 10 اکٹوبر کو انہوں نے فلم کی نئی ریلیز کی تاریخ 15 9 2019 کی گھوش 5 میں سے 35 ریٹنگ دی تھی اور لکھا سے دارت مل خوط را ایکٹرز تار شتاری آپ بین تی مر جاو ایک سچی مسئلہ انٹرٹینر ہے جو دوست لچھت دوست کو پربابیت کرنے کا چھمت رکھتی ہے فلم بوکس پر اوپننگ ڈیک ہریلو گھریلو یعنی دوست اوپننگ کالیکشن سات پوائنٹ تین کروڑ کا تھا اور دوسرے دن سات پوائنٹ 21 کروڑ کا کالیکشن کیا تھا تیسرے دن 10 پوائنٹ 18 کروڑ کا کالیکشن کیا ہے جس ایک پول اوپننگ ویکن کالیکشن 24 پوائنٹ 42 کروڑ کا ہو گیا تھا لیکن دوست دوست میت برادرز پیار دیو پیار دیو یویو ہانی سنگ آدیت دیو اور سنجھ چودری نے تیار کیا ہے اور دوست گیت کمار تانسک بکشی کنال ورما منوش متصیر ایم ترار سوامی اور بیراغ پروسون جو سی نیم لکھے ہیں یویو ہانی سنگ و اور مذہبت عجیز ناجر ہے اور یا فیلم کو دو کان جنہیں فائنل کٹ سے ہٹا دیا گئے تھا انہوں نے پارج میں سنگ کے روٹ میں ریلیس کیا گئے تھا کیونکہ دوست دوستو فیلم کی کہانی کے ساتھ ٹھیک سے میل نہیں کھا دے تھے نشرت دھار اچھا اوہ گیت پیو دوت کے ساتھ تھے اور جو دو 2009 کی فیلم دل چھو کے گیت اور مس کلی کر 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 ایٹیڈ فورشن ہے اور آٹھ اپنیل 2020 کو ٹی سریز دوارہ ریلیس ہیا گئے تھا کنی سونا ایک پاکستانی گانا ہے جسے مول روح سے پاکستانی کاؤو وال نشرت خطے حال علی خان نے گیا تھا اور جسے درشا کو حال میں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آج دوستو اس فیلم کو دیکھ بہت زیادہ ایک سائیٹر ہے فیلم کی سوپر سٹار پینیتا سیداد من خوطرہ کی مچ ساوٹی فیلم مر جاو یا بھارتی آبینیتا ہے جو دوستو ہندی فیلم میں کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے کریئر ایک ہیسن موڈل کے روپ میں شروع کیا تھا لیکن دوستو مائن ایم خان دوزار دس میں کرن چوہر کے سہائق نیدیشہ کے روپ میں اپنے اگنے کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا انہوں نے جوہر کی کسور فیلم اسٹوڈین آف دوزار بارہ میں اپنی پہلی مکہ بھونی کا نیخ آئی تھے ملہ ترانے رومانٹک کمیڈی ہانسی تو فانسی دوزار چودہ میں تیلر اے ویلین دوزار چودہ میں اور ڈراما کپوٹ اینڈ سنس دوزار سولہ چیسی بیو سائی گروپ سے سفل فیلم سائی کی سوچی میں اپنی جگہ بنائی ہے اور اے ایز چینٹرمن دوزار سترہ ایاری دوزار اٹھار اور جبریہ جوڈی دوزار انیس چیسی الوشنات مک اور بیو سائی ایک شفل داؤ کے ساتھ کیریر میں گراوٹ کے بعد انہوں نے ید فیلم سیر سا دوزار ایک اس میں بیقرم باترہ کے روپ میں ابنائی کیا ہے ابنائی کے لئے روشنات کو پروسانس پرابط کیا ہے اور سوار وستر سٹ ابنائی تا کے لئے فیلم ایفیر پروسکار کے لئے نامنکان پرابط کیا تھا دوزار چوڑیس میں انہوں نے ایکشن تلر سرن کلاب ہارتی پولیس بول کو نیتی تا کیا تھا اپنے ابنائی کیرئر کی آلاؤ ووک کئی برانڈوں اور اتپادوں کے راجدت کے روپ میں کارے کر تھے ہیں اور ملہ اترہ نے ابنائی ترے کیار آڈو آنے س س س س بات کی جائے دوستو ابنائی تا س دار ملہ اترہ کی کیا اور شروع تو دوستو فلم کی آگے بڑھنے میں گھرے دلچسپ رکھنے والے ملہ ہوترا آنو ہوس س س دور نیج دیش ایک فلم کے لیے س فقط دا پرو آڈیوشن دیا تھا حال کی دوستو فلم کو روپ دیا گئے تھا اور اسے بزا آیا اس کے بزا انہیں دوستو دوس کی فلم مائنی میز خان نے کرن جہر کے ساہائک نیدر شکریر روپ میں کام کیا تھا انہوں نے کرن جہر کی کی سو ڈراما ایس ٹھوڑ آگ ڈر ایر کے ساتھ ناو کتوب ورون دھون اور آلیا بھٹ کے ساتھ اپنی فلم کی شروع آتی ہے جس میں درش کو بہت پسند کر رہے ہیں سپر سٹار بینیتا سدھا ملہ ملہ آتی ہے اور درش کو دوارہ بہت پسند کیے جاتے ہیں وہیں دوستو بات دی جائے فلم کی سپر سٹار بینیتا سدھا ملہ ہوت را انہوں نے چوہر کی کشو دراما سٹوڈن آب دو ی کے ساتھ ناو گتو ورون دھون اور آلیا خور کے ساتھ اپنے بھومی گا کی شروع کیا ہے فلم نے ایس سال کی انو پستی تھی کے بعد ملک ہوت را نے دو جس چوز کی رومانٹک کم میڑی فلم ہنسی تو فنسی میں پرانیتی چوبڑا کے ساتھ اوینے کیا تھا جو اپنے گیانک اور ایک کم اتما بیشوی والے موت کانچ بیو سائی کے پریم کا ہانی بتاتی ہے ڈی ٹی وی کے سی سٹ راجی نے ایس کے نو پستی دی کی پر سانس کی اور اس کی تون لان آمیت بچن کے شروعات بیدیشک راجی سو چھو سب میلین یعنی یو ایس سات پہن چار میلین کا تھا مہی شروع دورہ نیز دی رومانٹک تلر اے ویلین میں ارہو نے گرو دیو دیو پر کی بھومی کا نفائی جو ایک کٹھو اپرادی تھا جس کی بیمار پتنی سردہ کپور دورہ عبینیت کی حتی ایک سیریل کلر ریتی ست موک دورہ عبینیت دورہ کر دی جاتی ہے یہ فلم دنیا پھر میں ایک کوئنٹ سات بلین یعنی یو ایس بیس ملین سے ادھ کی کمائی کے ساتھ بیو سائی گروپ سے سکھ رہی تھی فلم کے باکس پراد سن نے انہیں ہندی سینیما کے سب سے ہون ہار نئے عبینیت آئیم کے روپ میں اشتابی دیا ہے ملوطرہ آگلی بار 2015 میں اور 2011 میں امریکی فلم واریر میں ریمیک واریر کے ریمیک میں دکھائی دیتے جس کا سیشک برادرز تھا جس جس کرن ملوطرہ نے نیدیشید کیا تھا اور اکچھے کمار نے سا عبینی کیا فلم کو نوکر سمیچ ملی اور باکس پر اچھا پرادرز نہیں کر پائی ملوطرہ کی اگلی ریلیز سکون باترہ تو نیدیشید پریبارک ڈراما کپور اینڈ سونس اور الوشن آتما دیوشاید شخل تھا سارید کی ہے جس نے دوستو دنیا بھر میں 1.53 بیلین کی کمار کے ساتھ خان اور آلیا بھر سہید کلکارو کی ٹوگڑے کے ساتھ فلم کو بی 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 اگر تور والد ہائیو اور ملوطرہ کے خان کی کہانی بتاتی ہے بات کی جائے دوستو فلم میں ابھی نیتری تارش اتاری کی تو ایک بھارتی ابھی نیتری ہے جو دوستو ہندی فلم میں کام کرتی ہے انہوں نے ڈیزنی انڈیا کے بی بڑا بوم میں ایک آئیکہ کے روپ میں اپنے کیریر شروع کیا ہے اور چینل کے سٹ کم The Life of Koran and Kabir 2012 میں عوض جسی 2013 سے عبی میں قدم رکھا تھا تارش ستاری نے 2019 میں ہیسٹوین آف دی ایر ٹو سے اپنا فلم میں ڈیبیو کیا تھا جس کے لیے انہوں نے بیسٹ فیمیل ڈیبیو کے لیے چیز نے آوار جیتا تھا تارش ستاری نے ایک سن فلم مرز 2019 ہیرو پنتی ٹو اور ایک ویلین ریٹرن دونو 2022 موکیا مویلہ کی بھومی کا نبھائی ہے سرو ایوال تھلر اپروا 2030 میں ایک بیبریت پترکار پرداشن دیکھنے کو ملا تھا تارش ستاری ایک ایسی عبی نیتری ہے جن کی درش کو بہت پسند کرتے ہیں ان کی اگر نائے کی شروع تارش ستاری نے ویڈیو زاکی کے روگ میں ڈیزنی چینل انڈیا کے ساتھ اپنا زدو شروع کیا تھا اور ان کے ساتھ زدے رہے جس کے چل تھے انہیں گھاتے میں دو سفل سسٹم ہے وہ فلم و بیجیابنوں اور ایک خود کے ملک کام کے لیے بھارت اور بیدے سنگیت ریکار کرتی ہے اور ان کا گانا سلیپین سلیپین تھرو مائز اور فگرز بھارت م دھمو دھکل کی بلیم ایر آن یس راج کے اس ویل گیٹوانی پروڈاکشن کا حصہ ہے انہوں نے دوستو لندن ٹوکیو لواسا اور ممبائی میں ایک سنگیت کاریکرم ریکارڈ کیے اور پروت کیے گئے تھے انہوں نے لویس بیکس اور مائکی میک لیری کے ساتھ پروت سن کیا تھا اور سٹام گیپس کورل اور ان سیویل کے دیے ایک کل کلک کار بھی رہی تھی جو ایک دسک سے ادھک سمائی سے nca میں مگ رہی تھی اور وہ گائک سن میں 2008 میں پوکو اور ایمیل سنگ کیٹو آس آوارڈ کے سیشک کا حد فائنال اسٹ میں ایک تھی انہوں نے دو سوٹ لائی آف کرن این کبیر میں بین اور اوی جسی میں جسی کی بھومی کا ہو کے لیے پہ چان می لکھی اب ایمیتری تارہ ستاریہ باد میں 2019 میں تارہ ستاریہ نے ملان ملا جویری کے ایکشن فیلم ملزا و ستھات ملخوت را دیتے ستے سمک اور اکل پری سنگ کے ساتھ ایک مک سنگیت سمیشہ جویہ کی بھومی کا نبھائی ہے فیلم نے دنیا بھر میں 65 29 कی کمائی کی تھی اور اس فیلم نے باکس پس دھمال مچایا تھا 2021 میں آپ بینیتری تارہ ستاریہ اور ڈیبیوٹیڈ اہان سیجی کے ملان لوتھاری اور نیدیشت رومانٹک تلر تڑپ میں ابھی نہیں کیا تھا جو تیلیگو فیلم آر ایکس ہنٹریٹ 2008 کی ریمیک تھی اسے اللوشکو سے میسر سمیت سامیلی اور ٹائمز آف انڈیا کے رتشن دوبے نے لگھا کی تڑپ بیبا کی میں ایکسن سنگیت اچھی طرح سے سوٹ کیے گئے اور تریش کے ساتھ گیالری اور ہیلتھی انہیں انہیں دوستو درشن کو بہت پسند کرتے ہیں اور 2022 کی پہلی ریلیز فیلم بہت چلی تھی بات کی دوستو فیلم کی سوپر ایسٹار اب بینیتا ریتیش نیش مکھی تو یہ ایک بھارتی آب بینیتا ہے جو دوستو فیلم مرچاو میں دکھائی دیئے ہے مرچاو ایک ایسی فیلم ہے جسے درشن بہت پسند کرتے ہیں جی ہاں دوستو آج اسی فیلم کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اس فیلم سے جوڑے کچھ ایسے نیو شٹور یا بھی آپ کو بھلائیں گے فیلم کی شوپر ایسٹار اب بینیتا ریتیش تیس مک ایک 3500 مط اکٹوبر 2004 میں وہ لاتور نیروواتن چھتر بیدھان سوک کے ڈی ایس فیلم سے چونے گئے تھے اور وہ ایک نومبر 2004 میں دیسمبر کو پورا دوسری بار مکی منتری بنے تھے لیکن دوستو اس کے بار بارت جائے تو ریتیش تیشم کی ایک بھارتی ابھی نہیں جو دوستو ہندی فیلم میں کام کرتے ہیں ہندی کی ایک سے بڑھ کر ایک فیلم میں کام کی ہے جو دوستو ان کی کامیڈین فیلم اور درشک کو بہت پسند آتے ہیں ہمیں بھی دوستو ان کی بہت فیلم پسند آتے ہیں اور ان کی فیلم اور بہت درشک آئی ہے جب دوستو بلوک ماسٹر کے اللہ وار اس میں ٹوٹل دھمال میں فیلم ان کی چلی جو کی آج جائد گن سر کی ساتھ بنی فیلم ٹوٹل دھمال کافی پوپلر رہا تھا مال مال اور بک سپنا مانی مانی میں بھی نظر آئے جس نے اویش ایک بچن مکیاب مکی میں رام کپل برما کی ڈر نا ضروری ہے اور پھر نمست لندن میں آتی تی بھونی دکھا گئے تھا جو باکس ایس پہ ہیٹ رہی تھی اور 2007 نے کیا شکر کیا گئے تھا اس برس کے انتیم میں وہ حجید خان کے نیو دیش میں بنی پہلی فیلم ہے بی میں دکھائی دی جس میں اکش اکش اکمار اور فردین خان نے سا اب کیا ہے 2008 میں انہوں نے دی تالی میں مکہ بھومی کا نیو بھائی جس میں ان کے پرادشن کی پرادشن کی گئی تھی اور بعد چام مکہ میں دونوں نے باکس پر پرادشن کیا تھا 2009 میں ان کی پہلی ریلیس اللہ دین تھی جس میں امیتہ بچن سنجیدت اور جیکلین فورناڈیز نے سا اب نیو کیا تھا یہ بانٹی ایش ڈار کاشٹ اللہ دین میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے رام روپال بار مکی رن میں سا ایک بھومی کا نیو ہے جس میں پھر امیتہ بچن پریش راول اور راز پھال یادو نے سوا بھی نہیں کیا ہے 2009 کی ان کی آمتیم فیلہ گوو بندہ سسمید عسین سوہیل خان اور لارادت کے ساتھ ڈو ناٹ ڈیش ٹار تھی اور 2010 میں انہوں نے اکچھے کمار دلیب دیبیگا پادکن لارادت آرزو نام خال اور جیا خان کے ساتھ کمیڈی ہاؤسپل نے سارید خان کے ساتھ کام کیا تھا وہ دوستو فیلم کو الوچ کو سن ناکر اکن پرات گریہ ملی حال کی دوستو اس نے دوستائی پروپ سے اچھا پرات سند کیا تھا 2001 ایک کار کی پہلی ریلیز فالو تو تھی جس میں ایک نقلی کولیز پرینسپل بازیراو کی سنگم کی بومی کا نبھائی تھی سال کے دوسری ریلیز کامک سیکنس ڈبل ڈھمال تھی جو دونوں اوسط سے اوپر کمائی کرنے دوسری